مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میرے دو خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ان میں محلیج ہیں ہمارے ساتھ جڑی گئی اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے ہی ہیومن بینگ جی ہیں ہیومن بینگ جی کو جو ہے وہ اسلام اور محمد سے اور قرآن سے بہت پیار ہے اور جب بھی پیار بھری محبت بھری اس کام کی باتیں شیئر کرنی کی بات کرتے ہیں تو ہیومن بینگ جی جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آجاتے ہیں ہمارے پاس یہ سٹریم ڈیڈیکیٹڈ تھی محلیج کے ساتھ لیکن ہیومن بینگ جی سے میں نے پرسنلی ریکوسٹ کی کہ سر جی اگر آپ فری ہیں تو پلیز ہمیں جوائن کریں اور ہیومن جی ہیومن بینگ جی نے جو ہے وہ ویڈن سیکنڈز جو ہے کہ کچھا چلیں ٹھیک ہے محلیج 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 میرے میرے ویورز کے ساتھ آپ کی یہ پہلی آکھ سیشن ہے مجھے اور میرے ویورز کو بہتی کیوریسٹی ہے کہ یہ محلیج سرکاری کون ہیں مجھے اپنے کمنٹس میں یہ سلطان سلاتین جی نظر آ رہی ہے سلطان سلاتین جی I am trying to send you the link privately in case if you want to join the conversation کیونکہ میں نے آپ کے غالب کے چینل پر سنا ہے آپ بہت خوبصورت بات کرتی ہیں بہت خوبصورت بات کرتی ہیں تو I am trying to send you the link اگر میری لئے یہ possible ہوا تو اور اگر آپ جوانی کرنا چاہے تو جی مالیج یہ مالیج سرکاری کون ہے مالیج سرکاری کون ہے مالیج سرکاری کون ہی نہیں ہے ایک معمولی سی لڑکی تھی پاکستان میں پیدا ہو گئی اور اس کا کسور نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہو گئی مگر ایک اچھی فیملی میں سے تھی ایکچھلی دو ایسی فیملی دو ایک اچھی فیملی تھی جو بہت ہی اوپن مائنڈید تھی اور ایک ایسی فیملی تھی جو بڑے رہے والے جو سسٹم تھا وہ تھا تو میں وہ دیکھ کے پلی بڑی ہوئی ریلیجن میری لائف میں ایسی فیملی نے کبھی ڈالا انلس کی ان کو بینیفٹ ہو رہا تھا تب وہ ریلیجن بیچ میں لیاتے تھے ہماری طرف جو ہے جو میں دیکھ کے بڑی ہوئی ہوں وہ ہے اورتوں پہ ظلم اورتوں پہ ظلم بچوں پہ ظلم نوکروں پہ ظلم یہ چیز میں نے اپنی لائف میں بہت دیکھی ہے اپنی ماں پہ بہت دیکھی ہے تو میری ماں ہم لوگوں کو لے کر کینیڈا جو ہے بیسکلی ریفیوز ہم نے یہاں پہ لیا شی رین اوے بھاگ گئی کی مجھے اور میری چھوٹی بین کو لے کر so that is Malik سرکاری اور Malik سرکاری کو پھر شوق تھا کہ مجھے موڈلنگ کرنی ہے مجھے ایکٹنگ کرنی ہے اور پھر مجھے اپرچنیٹی ملی یہاں پر مس پاکستان کرنے گی تو میں نے گا okay why not you know I would love to represent my country مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد سے میری life ہی بدل جانی ہے and مس پاکستان کرنے کے بعد جو میری اک مشرف کے ساتھ news بنائی گئی اور اس کو بڑا پہلایا گیا it was a publicity stunt اس سے مجھے threats بھی آئیں مگر ایک طرح سے وہ positive بھی ہوئی کیونکہ پوری دنیا میں پھر مجھے لوگ جاننے لگے right انڈیا پاکستان everybody knew me at that time مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مجھے اتنے اچھے میسیجز آتے تھے لوگوں سے لڑکیوں سے اور کسی کی سپورٹ بھی ہوتی تھی تو I think جب سے میں مس پاکستان کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر یہ رسپونسیبیلیٹی آگئی ہے کہ I try to help اور میں ان عورتوں کی آواز بنو جو اپنی آواز بندان نہیں سکتی جو بول نہیں سکتی اپنے لیے اورتوں پہ میں ہمیشہ سے بولتی آئی ہوں from 2008 سے لے کر آج تک میں بات کرنی ہوں میرے یوٹیوب چیل بھی ڈیلیٹ ہوا میرا فیس بک بھی اڈا دیا گیا میرا سب کچھ حیک کر کے ڈیسٹروئے کر دیا تھا 2011 میں اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے جب آپ اتنے عرصے تک ایک چیز پہ بات کرو اور آپ کو گالیاں پڑتی رہیں اور آپ کو گالیاں پڑتی رہیں اور آپ کو گالیاں پڑتی رہیں تو ایک حد ہوتی ہے بندے کی تو اس سال جب میں نے وہ خلیل الرحمن کا عورت مارچ کے وہ جو گالیاں دے رہا تھا وہ ویڈیو دیکھ کر میرا بڑا خون خالا خون تو میرا ایسے بہت خالتا ہے دوسری چیزوں پہ بھی بگر اور پھر وہ زینب کیس ہوا اور پھر ایسے ایسے کیسے ہو رہے تھے تو ایجس سا رہے تھے اس میں میں نے گالیاں بھی دی اس میں میں نے گندی باتیں بھی کریں گندی باتیں سچی باتیں کریں جو لوگوں کو گندی لگی اور سنسے ایسے جو بات کرتے ہیں پھر میں ان کا ویسی جواب دیتی کیوں میں نے لوگوں کا احترام کرنا جو اینا وہ چھوڑ دیا ہے جس بکرز of their religion یا جس بکرز کیونکہ ان کی feelings ہرٹ ہو جائیں گی so that is محلیج سرکاری thank you so much for this brief and bold introduction اچھا آپ نے یہ مشہرف کو منشن کیا میں نے اپنے youtube channel پہ community tab میں کچھ پوست کیا تھا کہ اگر کسی نے مالیج سے کوئی question پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں میں وہ مالیج سے پوچھوں گا تو مجھے یہ ابھیجید جی نے question پیجا تھا کہ do you really meant you do you really meant it when you call پرویز مشہرف hot when you went to Pakistan in 2007 or was fed money for the same مطلب کیا آپ کو پیسا دیئے گئے کہ مشہرف کو hot کہنے کے لیے یا you do you really find him hot مجھے نہیں پیدا کہ آپ نے کیا تھا جو جو organization مس پاکستان چلاتی ہے وہ ایک عورت ہے وہ یہاں کینیڈا میں رہتی ہے right so اس نے یہ نیوز بنائی جب میں میں ایکشلی انٹرنیشنلی چائنا گئی کمپیٹ کر کے واپس آئی ہوں تو اس نے یہ نیوز چلائی اور اس وقت نیوز میں کچھ تھا نہیں تو کسی ایک نیوز پیپر نے چھاپا انڈیا میں کہ مس پاکستان تنکس اب بتاؤ نیوز کیوں بنی کیونکہ اس وقت بلوچستان میں مشرف کے ساتھ بہت جو ہے نا ٹائٹ اس وقت چل رہی تھی سیچویشن اس نے کیا کرا اس نے کہا کہ یہ بلوچی لڑکی ہے مسلمان ہے اور یہ مشرف کو پسند کرتی ہے تو لوگوں کو آگ لگی کہ پاکستانی لڑکی مشرف کو سپورٹ کر رہی ہے بلوچیوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی مجھ کو اور میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے سب کچھ مجھے فیڈ کیا جاتا تھا ہمیں فون کاؤز آرہی تھی انڈیا سے میرے انٹریوز ہوتے تھے وہ دوسری طرف لائم پہ ہوتی میرے ساتھ کیونکہ میرا نمبر کسی کے پاس نہیں تا شیو ٹھری وے کال می اور پھر مجھے کمپیوٹر بتاتی کیا بولنے یہاں تک کہ کہ آپ نے مشرف سے شاہدی کرنی ہے تو ہاں ہاں بولو ہاں لوگوں نے ریکارڈ کیا یہ تھا بہت جو لوگ میڈیا پر اندھا دھند بلیو کرتے ہیں اس دن کے بعد سے مجھے پتہ چل گیا کہ میڈیا میں منپیولیٹ کر کے کسی کو کسی کی ریپیوٹیشن خراب کر سکتے ہو یا کس طرح سے جھوٹ بولا جا سکتے ہیں مگر اس سب میں پوزیٹیو چیز یہی کہ مشرف جی ان دنوں بڑے کھل کھلائے لگ رہے تھے انہوں نے بال بھی کلر کر لیے تھے اور کسی نے ان سے میرے فرینڈ نے پوچھا بھی کہ آپ جانتے ہو سرکی کا جس نے آپ سے کہ یہ تو it was it was a fun thing I think you know مشرف کے بارے میں یہ کہ جب سے وہ پاکستان میں آیا اسے پاکستان کو بہتر کیا he gave a lot of freedom especially میڈیا کو تو I appreciate from that besides from all ملیج مجھے یہاں پر نا کریٹ دینا پڑے گا مشرف کو دو چیزوں کا میں ایک سیکلر آدمی ہوں میں ڈکٹیٹرشپ کو بلکل پسند نہیں کرتا میرے پاس ہندرڈ آف ریزنز ہیں ڈکٹیٹرشپ کو ڈنائی کرنے کے لیے اس پہ آگیو کرنے کے لیے بلکل کر سکتے ہیں لیکن جو دو چیزیں مشرف پاکستان کو دے کر گیا تھا شاید وہ اس کے بعد شاید وہ کبھی کوئی آ کے دوبارہ اس چیز کو نہیں کر سکے گا ایک تو یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی کے بعد دو چینل تھے ایک جیو تھا اور ایک ایر وی تھا اور پی ٹی کے پی ٹی کے بعد سوری آیا سٹی این سٹی این کے سرکاری تھا سمی سرکاری تھا پیوٹ سرکاری تھا پیوٹ جیو اور ایر وی آئی مشرف تا میڈیا کو دی حالانکہ ڈکٹیٹرز آر نون ٹکر دو فییڈم آف سپیچ تو اس کے بعد آ رو پر کچھ کوشتن بھی وی آر بات یہ ہے کہ مجھ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہو یہ میڈیا بھی جو ہے وہ مشرف کا دیا ہوا ہے ایک تو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ میں نے پہلے والی تو کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں دیکھی تھی کیونکہ زیاہ کی جب ڈکٹیٹرشپ تھی میں بہت چھوٹا تھا شاید دوسروں کا پیدا ہی ہو رہا تھا یا پیدا ہوا ہوا تھا پہلی ڈکٹیٹرشپ جو ہم نے دیکھی تھی وہ مشرف کی دیکھی تھی اور اس میں ایکانومی میں بہت بڑا بوم آیا تھا پاکستان میں مشرف سے پہلے جو ہے وہ صرف ہونڈا کی کاریں ملتی تھیں یا ٹویوٹا کی کاریں ملتی تھیں ٹھیک ہے اور کار لینا جو ہے وہ ایک میڈل کلاس کے آدمی کی بس کی بات نہیں تھی پھر مشرف لے کر آیا اس کے علاوہ ایک پرائیوٹ بینکنگ کا سسٹم مشرف لے کر آیا تھا پاکستان میں اس سے پہلے کیا ہوتے تھے دو چار بینکی ہوتے تھے ایس بیل ہوتا تھا ان بیل ہوتا تھا اور اس طرح کے دو تین بینک ہوتے تھے بینکس بہت زیادہ ہے پاکستان میں گاڑیاں بہت زیادہ ہیں ایکانومی بہت زیادہ بوست کر گی آخر میں اس کو لے کر وہ بیٹھ گیا تھا وہ آٹے والا سکیم جو ہے وہ لے کر بیٹھ گیا تھا وہ ایک پری پلان تھا اس کے اوپر نہیں جاتے but yes on the credit of مشرف یہ دو چیزیں جو ہے i will always be grateful to him for making pakistan's economy better اور uh bringing media into pakistan اچھا یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے topic سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں دوسرا میں سلطان سلاتین جی thank you so much for joining us it's really an honor for me to have you on my channel سوال یہ ہے کہ میں اور human being جی خاموشی رہیں گے آپ دونوں ہی اس پر بات کیجئے گا کیونکہ یہ لڑکیوں سے related سوال ہے یہ مراری چودری جی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر حلید جی آتی ہیں آپ کے شو پر تو ان سے پوچھئے گا کہ لڑکیوں کو اسلام سے باہر کیسے لائے جا سکتا ہے اگر لڑکی کو بچپن سے ہی اسلام کے چنگل میں فسا لیا گیا ہو تو کیا اس لڑکی کو اسلام سے باہر لانا ممکن بھی ہے یا نہیں سلاتین جی پہلے آپ میں آپ سے اپنے انچان کو سکتا کروں پہلے تو I'd like to thank you for the opportunity میں نے مالیج کو I sent you a message that you didn't see on your facebook مطلب ان کے یہ جس طرح سے trolls کو ڈیل کرتی ہیں میرے میں بالکل اتنی حمد نہیں ہے میں ہمیشہ ان کی فیس بک لائے دیکھتے تھا میں مطلب first of all was that out of the way دیکھو چوئس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے آپ کسی پہ کوئی چیز فورس نہیں کر سکتے چاہے وہ ریلیجن ہو چاہے وہ اس کا بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہو یا جو بھی ہو ایک عورت کی زندگی میں she has to choose کچھ چیزیں مگر ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ جو چوز نہیں کی جاتی ہیں آپ پہ ٹھونس دی جاتی ہیں وہ آپ کو سپون فیٹ کر کے ریلیجن جیسے ہے بچپن سے ہی وہ شروعی کلمے سے ہوتا ہے اور آپ کو بسم اللہ کر کے آپ نے کھانا ہے یہ کر کے وہ کرنا ہے پھر ہاتھ کون سا آگے کرنا ہے پیر کون سا پہلے رکھنا ہے تو وہ چیزیں آپ کو ڈاکٹرائن کر دی جاتی ہیں آپ کے زندگی میں اتنی زیادہ خساد ہی جاتی ہیں کہ آپ کا اس چنگل سے نکلنا مشکل ہے but education is the only way out exposure ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو کہ جن میں آپ comfort table you can argue these things آپ پوچھ سکنے سوال پوچھنے کی اجازت ہو جہاں پہ آپ کے اردگرد اتنے خوفناک قسم کے لوگوں جو آپ کو سوال بھی پوچھنے نہ دیں وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی کا اس چنگل سے باہر بھی نکلنا اور نکل بھی آئے تو اس کا زندہ رہنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے I don't know میری بہت ساری دوستیں ہیں پاکستان میں میں خود میں تو ایتھیس فیمیلی میں پیدا ہوئی تو I had to pretend all my life وہاں پہ رہتے ہوئے کہ میں کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں ہوں مطلب I was in a closet you can say جی this is a surprise for me جی بلکل مطلب وہ الگ بات ہے کہ میری اپنے امی اببو سے بہت پھڑے رہے کہ ہم کیوں ہوں ایتھیسٹ ہیں ساری دنیا پاگل ہے ہم لوگ اکیلے یہاں پہ ڈھنڈے لے رہا آتے ہیں پھر رہے ہیں ایتھیزم کے I had a مطلب میری اببو سے بہت مجھے I used to resent him a lot کیونکہ وہ openly کہتے تھے کہ میں اللہ واللہ کو نہیں مانتا اور وہ ان کو تو مل جاتا تھا کہ کوئی ان سے بہت نہیں کرتا تھا وہ عمر میں بڑے تھے اور یہ تھے وہ بزرگ ہیں تو وہ سن لیتے تھے لوگ ان کے پر ہم تو ہم نے کہہ کے کہاں نکلنا تھا ہمیں تو بعد میں شرمندگی سکولوں میں کالجوں میں وہ تو ہمیں بھوکت نہیں پڑتی تھی تو وہ چیزیں تھی دیکھو میرے بھی گھر میں دو بندے میرے جو بہن بھائی ہیں وہ مذہبی ہیں they had the choice ان کو پاس چوئیس تھی انہوں نے ریلیجن چونا ان کو کسی نے منا نہیں گیا مطلب ہم لوگ ہیراان ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے کیا یہ کیا مطلب کہتے ہیں کہ لوٹا گریہ سر پہ وہ اس طرح کے مہابرے but they had the choice مطلب آپ at the end of the day you do what you want to do with your life میرا بھائی ہے ایک میری بہن ہے دونوں مذہبی مطلب ان سے آپ محمد پہ بات کر لیں گے وہ آپ کو بتائے گی کہ قلت کیا اگر اس نے آئیشہ سے شادی کی he was absolutely wrong اس کے اپنے شور سے اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ اگر میری چھ سال کی بچی ہو تو میں تو کبھی نہ شادی کروں کسی بڑے سے اور اس طرح مطلب اتنا open minded ہے کہ وہ ریلیجن کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں بات سیل وہ ایک سپریچولی اسے کسی چیز سے کنیکٹ ہونا تھا تو شی چوز ریلیجن تو آپ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اس کا ایکسپوزر ایسے لوگوں کے ساتھ حالانکہ ہمارے گھر میں بچپن سے ایسے لوگوں کا آنا جانا تھا جو ایتیس تھے مگر پھر بھی اس نے اس طرح انپلائن کیا تو بہت انپریڈکٹبل ہوتا ہے بعض اوقات میری دوستیں جو بہت مذہبی گھر آنے پہ ہیں اور وہ ایتیسٹ ہوگئے ہیں پڑھ کے یا ان کا ایکسپوزر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جہاں پہ آپ کو سوال رکھے گئے انہوں نے سوچا اس بارے میں اور پھر اسے چھوڑ گیا ایک چھوٹی سی جیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ جب سکول کے ٹائم پہ تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپوزٹ جنڈر کی طرف اٹرکشن زیادہ ہوتی ہے تو میرے مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ایک دوست ہوتا تھا جو ہم اگر کسی لڑکی کو پروچ کرتے ہوتے تھے نا تو مجھے کہتا ہوتا تھا کہ ایک لڑکی مجھے اچھی لگتی تو میں نے اس کو کوئی خطوات یا لیٹر ویٹر اس طرح کا جس صحر سی بات ہے پاکستانی سوسائیٹی سے آپ لوگ آکے کس طرح ہوتا ہے وہاں پر معاملہ تو کہتا کہ اس کو چھوڑ دیں یہ برکے والی کو دیکھ تو مجھے کہتا مجھے یہ بات کر رہے ہو تو مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ جب میں گلشن میں رہتی تھی ہمارے apartment میں تو وہاں پر پتھان لڑگیاں رہتی تھی خوبصورت like they were beautiful پتھان ہوتے ہیں کتنے خوبصورت نا تو ہمیشہ برکا پہن کے نا اوپر سے نیچے تک موو چھپا کے نکلتی ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم لوگ جاتے تھے نیچے سے برکا یہاں تک آرہا ہے بلکل شلوار کھا ہے ان کے اندر جو مرضی پہن کے and they used to go wherever they want you know اور برکے کی بات آپ کر رہے ہیں پرانے زمانے میں جیاد اپسا جو پرستی تھی برکے پہنے کیونکہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانے کے لیے چھپ کے نکلنے کے لیے برکا 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 انہوں نے جیسے کہا آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتا رائی آپ کسی کو فورس نہیں کسی کو اینیون میں نے دیکھا جو عورتیں اسلام میں جن کو تکلیف دیوارس کیونکہ چند عورتیں ایسی جن کی ڈیوارس ہو جاتی ہے مرد چھوڑ گیا یا کچھ اور ایسی چھوڑ گیا تو دن دی قویشن ہمسلوز کیا ہم نے تو سب کچی ترکی کی تران سب کچی کی ماب کی سنی ماب کی شاڑی بھی کی پھر ہمارے ساتھ ہوتا ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے دن دی قویشن ڈیوارس ڈیوارس جو لڑکی جو آرام سے بیٹی ہے اس کا میاں اسو کچھ نہیں کر رہا جیسی کہ ہماری فیملی میری انکل کی جو وائیف انکا ایکچولی زیادہ ہاتھ میری انکل کو ریلیجن کی طرف جاننے آدھی میری فیملی ایتھی مگر آدھی میری فیملی جو ہے وہ مسلمان یعنی ایسی مسلمان ہے کہ ان کے گھر پہ وہ آزان کا یو نو سو ان عورتوں کا زیادہ ہاتھ ہے کیونکہ ان کی لائف ان کو ویسا اسلام نہیں ملا کیونکہ وہ اسلام ان پہ وہ نہیں کر عورتوں کو دکھانا it's very hard مگر جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے وہ پھر بھی سونے گا اور پھر تیسری ٹائپ ہوتی ہیں جو بلکل ہی مذہبی ہوتی 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 جیسے کہ آپ لوگ جاتا نہیں تم غلط کہہ رہی ہو میں تم کو پروف کروں گی تو وہ شاید جا کے پڑھیں پڑھتی ہیں تو پھر ہوتی ہیں آنکیں کھلتی ہیں تو دیس ایر تیسری ٹائپ ٹائپ ومین اور ایک ہوتی جن تا باکری میں جس جیحادی minded I guess you know so I don't think you can force anyone مگر جیسے کہ میں اب دیکھ رہی ہوں کہ میری فاللوین پہلے majority 99.9 جوتی نا آپ ایتیس جتنی بھی ہیں ایتیس ہوں یا جو عورتوں کے اس پہ بھی بات کرتی ہیں اور آگے آگے ہیں اور آگے 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 تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مالیج ہیں سلطان سلیتین ہیں مس ایتیس ہیں سادیا حمید ہیں اس طرح کی اور لڑکیاں بھی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جائے وہ اپنے ایک سکوارڈ بنا لیں میرا تو کوشش ہوگی کہ جو بھی اس سٹرگل کو لے کے چاہ رہا ہے مطلب چینل پہ جاؤں سپورٹ کروں چات کروں ایسی جگہ پہ کیونکہ مجھے پتا ہے دیکھو میں نے یہ چیزیں پاکستان میں رہ کے ایک عورت کیوں ہوتے ہوئے رہ کے میں بہت ساری چیزیں بھگر چکی ہوں پاکستان میں ہیپاکرسی سوسائیٹی کی اور اللہ دار تو اس وجہ سے جو بھی پندہ آپ جیسے کام کر رہے ہیں میں نے بہت سر پہلے مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا مجھے دو تین مہینے ہو گئے یہ سب سنتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے یہ سن رہا تھا حارس کو غالب کو تو اس کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا اس نے میری توجہ دلوائی یہ چینلز ہیں دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو سننا اس نے وہ صبح شام سن رہا ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے میرا تھوڑا ایدھر دھیان گیا تو میں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اتنے سارے لوگوں نے یہ کام کیا اور مطلب اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں پاگل اور بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اس کے لیے سٹرگل کریں جنہوں نے بہت کچھ خویا ہے جنہوں نے بہت کچھ خویا ہے جنہوں نے بہت کچھ خوشی ہے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ کھڑیں بلکل آپ لوگوں میں چینل نہیں بنا سکتی مگر میں جہاں پہ بھی جو بھی لائیو کالز ہو رہی ہوتی ہیں لائیو سیشنز ہو رہی ہوتی ہیں یا ویڈیوز بھی پلے ہو رہی ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کمنٹ کروں لائک کروں جو بھی میں کر سکتی ہوں اپنے بلبوتے پہ دوسری بات جو مالی اچھا ایک چیز ایڈ کر دوں آپ نے اگر اگری کیا ہے سیس کے اوپر تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اٹھلیس منت میں ایک بار وہ ایتھیسٹ فیمیل ایمینجرز کا جو ہے اس میں پھر منت کا ایک ڈیسائیڈ کر لیں گے ایک دن سادیا کو میں میں لے لوں گا اس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے واتسپ پر ہی بات کر رہا تھا مالیج بھی آ جائیں گی آپ بھی آ جائیں گی امیش سیتیس سے بھی کونٹیک کر لیتے ہیں تو ایز ایفیمنیسٹ ایل بیری ہیپی تو آل ایفیو آن مائی شو ہیومن بیئنگ جی سر آپ کافی دیر سے خاموش بیٹے ہیں سر جو میرا سوال تھا میرا جو سوال تھا مجھے اس کے اوپر آپ کی بھی تھوڑی سی رائے چاہیے کہ ہماری وہ کہتے ہیں ایک بڑی میرا سوال میں وال ٹیئر کی شاید یہ کوٹ ہے کہ ان غلاموں کو آزاد کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جن کا پیزنجیروں سے پیار ہوتا ہے جب میری آہ 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 ہرالی انگیچ موسلم نے آہ کو ہر آہ تھا فیس بک وغیرہ پہ جب اپنا اکٹیوزم تھا تو لڑکیوں سے جب بھی بات ہوتی تھی تو یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ازادی کیا ہے اور اپنے حقوق جو جو اقلام نے ان کے اوپر ظلم کیے ہیں پابنیاں لگائی ہیں ان کو ان علامیوں سے ان پابنیوں سے پیار ہوتا ہے تو میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ جو ہماری آنے والی جو جنریشن ہے جو جو یوتھ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب میرے پاس ابھی بھی میری جو ایٹی فائی پرسنٹ ویورشپ ہے وہ میل ہے صرف پندرہ فیصد جو ہیں وہ خواتین ہیں تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم فی میلز کو جو ہے وہ انلائٹن کر سکتے اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈیوکیٹ کر سکتے ہیں نیمن بینگ جی آپ کی رائے چاہتا ہوں اس کے اوپر جی جی اصل میں سوال آپ تو بہت اچھا ہے کیونکہ خواتین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں انڈاکٹرنیشن کرنے میں بچے زیادہ تر اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں باپ تو ہماریاں جوب کر رہا ہوتا ہمارے معاشرے میں تو خواتین اگر مسلم ہوتی ہے تو وہ جراسین جو انڈیکشن ہے نا وہ لگ جاتا ہے بچوں میں مذہب کا ہمارا جو ٹارگٹ مارکٹ ہے وہ خواتین ہونی چاہیے پہلے مردوں ہوں گے تو یہ ٹارگٹ مارکٹ کا جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کو ہم کیسے ایڈریس کرو کیسے چینج کریں مجھے بڑی سمجھ نہیں آتی بات کہ چلو مردوں کا تو خطنہ ہونکہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو عورتیں کس شکر میں مسلمان ہو جاتی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے سبھائی ان وہ بچاری تو ان کے ساتھ بعد میں شروع ہوتے ہیں جو آدھی جائداد اور پردہ رکھو جو بھی معاشرے میں عورتوں کی ڈیوورز کا حق نہیں ہے اور حلالہ میں ابھی وائپ سے بات کر رہا تھا بلکہ سلاتین سے بھی یار حلالہ کافی مطلب کافی ایک ہی چیز ایسی ہے کہ اسلام چھوڑ دیں عورتیں جو مسلمان عورت اگر حلالہ کو وہ مانتی ہے نا تو پھر تو ان کی عقل پر ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن حلالہ ایسی ہے کہ جو ہمارے ہندو بھائی سن رہے ہیں دوسرے لوگ حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد نے غلطی سے ڈیوورٹ نے دیا عورت کو اور عورت اب کیا کرے گے غلطی کی سزا عورت کو ملے گی مرد کی وہ کسی اور تھرڈ پرسن کے ساتھ سیکس کرے اور پھر واپس وہ شادی کر سکتی ہے اور یہ قرآن سے ہے اب میں عادت ہوں آپ کے سوال پر تو یہ ایڈوکیشن ہی جیسے محلی سلاتین کی آوازیں جب عورتیں سنتی ہیں تو زیادہ میکنٹ کی طرح اٹریکٹ ہوتی ہیں ہماری شادہ وہ آوازوں میں میکنٹ نہیں ہوتا کہ جس طرح آج ایک لڑکی آئے کل دو آئیں گی چار یا ملٹیپلا ہوتا چلا جائے گا ایک جملہ پنچ لائن دیتا ہوں کہ یہ لڑکیوں کی آواز زیادہ امپورٹنٹ ہے لڑکیوں کو بلانے کے لیے ہمارے معاشرے میں یہ میرا جواب ہے مختصر سر سر اس کے اوپر میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حرامی کام مرد کرے اور حلالہ جو ہے وہ عورت جا کے پروائے مطلب مجھے ایک ہی سمجھ نہیں ہاتی میں حدیث کو پڑھتا ہوں قرآن کی آیتیں دیکھتا ہوں تفسیروں کو پڑھتا ہوں مجھے ہر جگہ پہ جو ہے وہ وکٹم عورت ہی نظر آتی ہے تو وہ مجھ سے بلکہ یہ اگلا سوال بلکہ آپ سب سے میں کر لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اچھا مردوں کو تو جو ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ یار آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہتر بہتر غورے ملیں گی یہ مسلمان عورتیں کس چکر بھی ہر وقت مسلم پہ پڑی رہتی میں نے دیگیں ملیں گی میں آپ کی ساری آپ نے یہ بولا نا کہ عورتوں کو کس طرح انگیش کرو میں نے کس طرح سے لڑکیوں کو انگیش کیا ہے ہاں میری وڈیو وائرل ہی تھی مکہ جادہ تر مرد وہاں پڑتے اب لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنی یوٹیوب چینل پر بیٹھی ہو میکپ کیوں کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے کیوں کر رہی ہو لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ لڑکیوں والی چیزیں کرو اس سے فیعلی آئے ہیں میں دوسری چیزیں بھی لاتی ہوں اور دوران میں دوارم کرتا ہوں جیسے کہ واکار زکا کرتا ہے لیکن اپنے اپنے مسجد آپ نے مسجد کرنا ہے چاہے میں پیارا کروں یا کھانا بناتے ہوئے کروں اورتے اسی چیزوں پر آئیں گی ورے دی کن فائند گر ادھر ویڈیو کنیکشن ہاں اسی چیزوں میں کھر رکھا ہوں گی مگر اگر آپ نے ان کو سنانا ہے جب 절�ی کو رہا ہے وہ دوبارہ آتی ہیں سننے کے لئے کہ آج ہے کیا بول رہی ہے you never know کہ کب اس عورت پہ میری بات کا اثر پڑ جائے تو that's what you have to do you have to try to get your audience آپ پہلے آرڈینس تو کیچو میں پہلی میری آرڈینس کیا دی ساری تھرکی دے اب یہ ہے کہ ابھی بھی تھرکی بھی ہے مگر I have got a huge I'm telling you it's a huge spike in women that follow me now اور یہ ہوگا اور بھی اورتیں کھڑی ہوں گی دو سال 2017 میں آپ لوگ 2015 میں کوئی ایک ایکس مسلم کا چینل نہیں تھا اب دیکھو کتنے ہیں so it is growing and it is going to grow مجھے دھمکیاں دیتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں یار مجھے مار دوگے تو اور آ جائیں گی the thing is کہ یہ چیز اب بند نہیں ہونی ہے آپ کتنوں کو مار ہوگے بڑتے ہی جائیں گے لوگ you cannot silent everybody I totally agree with you Mali I totally agree with you ہماریا جو مذہب کا کیڑا عورتوں میں جو موجود ہے وہ اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہماریا مذہب زیادہ تر استعمال عورتوں کے لیے ہی ہوتا ہے وہ مذہب آپ عورت کو چاہے گھر کے اندر رکھنا ہو چاہے اسے آپ نے as a husband sex لینا ہو چاہے آپ نے اسے اپنی مرضی سے شادی کروانی ہو چاہے آپ نے زبردستی اس کا نکاح کرنا ہو چاہے آپ نے اس کی property آپ کو عورت کو subjugation سکھاتا ہے کہ آپ کیسے جیسے آپ خدا کے سامنے سجدے کرتے ہیں ویسے آپ کا شوہر بھی ہے آپ کو اس کی ہر بات ماننی ہے بغیر سوال کیے اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے marital rape کا concept کیا اسلام میں کہ اگر آپ کو آپ کا شوہر کہہ رہے ہیں آپ جی رہے ہیں مر رہے ہیں جو بھی ہے اگر آپ کو شوہر نے کہہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سوئیں اور آپ نہیں سوئیں گی تو آپ پہ تو فرشتے پوری لانت بھیجیں گے لانت بھیجیں گے اگر آپ کو مذہب آپ نے وہ اس کو ایک chain بنا کے اس کی دلے میں پھندے کی طرح بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے آدمی کا آدھی گوائی تم سوچو آدھی گوائی آپ ایک عورت کی اکل کی آپ یہ بات کر رہے ہو کہ اس کی اکل دو مرد جہاں پہ دو مرد چاہیے وہاں پہ چار عورتیں چاہیے گواہی کے لئے اتنا ان ہیو اگر اتنا ڈسکس گس آپ کا مائن ہے پھر اس کو ایک وہ کیا لولی پوپ کی جیسے وہ ننگا لولی پوپ ہے تو اس کے اوپر مکھیا آکے بیٹھیں گی تو اس عورت ہے بھائی آپ عورت کو لولی پوپ کیوں سمجھ رہے ہو بھائی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی میں ہمیشہ ہی کہتی ہمیشہ عورت کو objectify کر کبھی کہتے ہیں گوشت کلو تھوڑا چھوڑ دو تو کتے آئیں گے یعنی آپ کتے ہو ہم گوشت ہیں تو اس میں بچے وہ ہی ہی بیئی بات جیسے آپ کہہ رہے تھے سارے کہ بچے کیونکہ بچوں کی پروریش نگیداش عورت زندہ داری اس کو تو وہ ہلنے نہیں دیں گے مذہب سے آپ میں باہر رہتی ہوں میں بہت ساری پاکستانی ایسے فیمیلیز میں آنا جانا تھا میرا بچے کے بات سے میں نہیں اپنے بچے کو مذہب کی کی سے بہت زیادہ کرنا جاتی تو ایس ٹی اویر ایس تو اویر فیمیلیز میں بیٹوں کی گل فرنڈ ہیں جو گھر آتی مگر بیٹی کو اجازت بھی نہیں کہ وہ کسی سے دوستی کر لے کہ وہ کسی لڑکے کا نمبر اپنے فون میں سیخ کر لے ہیپاکرسی ہے نا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کا بیٹا کسی اور کی لڑکی جا رہے تو وہ بھی ہونا چاہیے نہیں سلطین جی تھوڑی سی مجھے بلاسفیمی جب مجھے ہوتی ہے تو اگر میں نہیں کر پاتا اس کو تو وہ مجھے بدعزمی ہونے لگ جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ مجھے بدعزمی ہو جائے میں تھوڑی سی بلاسفیمی کرنا جاتا ہوں جس عورت کی گواہی پر آپ نے اپنی نبوت کھڑی کی تھی آپ نے طاقت میں آنے کے بعد اسی عورت کی گواہی کو عدی کر دیا میری بہت پہلی اسلام کی گواہ کون تھی خدیجہ خدیجہ کے سر پر آپ نے نبوت کھڑی کی خدیجہ ایک عورت تھی اور بعد میں اپنی اسی عورت کو مرنے کے بعد اس کی گواہی کو عدی کر دیا منافقت اور بدیانتی اس سے بڑا تو شاید آپ کو خاتم کیا کہتے ہیں شاید اس طرح کا کوئی ورڈ میں جوڑ سکتا ہو جی پلیز آپ کنٹینیو کریں میں ہا پر جو آپ سے ٹاپک چل رہا ہے میں تھوڑا سا کوشش کرتا اور چیز لے جاؤں کیونکہ مالج بہر رہتی ہیں اور سلطان بھی بہر رہتی ہیں میں ایک تو انٹرسنگ واقعات لنک کرتا ہوں آپ کی سب ٹاپک پر رہوں گا میں کہ ہم نے دعوت دیتی دو دیسی فیملی کو ان کا میں واقعہ سناتا ہوں امریکہ تو ازار سی بات یہ تھے ان میں سے جو ایک خاتون کو دعوت دیتی ہمارے فیملی فرنڈز بنے ہیں وہ قرآن کی حافظ ہیں اور انہوں نے میری وائف کو یہ واقعہ سنایا کہ ان کی امی ویزی پر یو ایس سے آئیں اور وہ بتا رہی ہیں اپنی امی کے بارے میں مزاق کرتے ہوئے کہ انہوں نے بیس قرآن ختم کی امریکہ ویزا آئیں امریکہ میں بجائے وہ گھومتی انجوائے کرتی وہ گھر میں ہر وقت قرآن امی پڑھتی رہتی اور جب ان سے کوئی ملنے آتا تھا نا مہمان تو وہ شکایت کرتا رہی میں نے یہ بات اچھا اور جو دو فیملی اپنے بلائی تھی میرا مقصد مزاق اڑھا نا نہیں لیکن ان سے میں تھوڑی در بات کی نا تو مجھے لگا میں اپنی انگلیش بھول جاؤں گا ٹھیک ہے وہ ایسے کہ جو دیسی ہوتے اپنے آپ کو اسیمیلی بیمار ہیں بہت زیادہ اور نا کلاوڈ آگئے ہیں میں نے کہ یہ کون سی بیماری ہے کلاوڈ بھول رہی تھی بات میرا مزاق اڑھانا نہیں بات یہ بات میں نے اپنی وائب سے بولا یار کوئی بیماری جات ہو یہ دماغ کا کینسر ہے کیا کلاوڈ تو کلاوڈ کلاوڈ بھول رہی تھی پھر اس کے بعد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر قرآن پڑھنے میں ٹائم لگاتے ہیں اور پھر شکایت کرتے بچے ہمارے بگڑڑ ہیں عبادت میں بجائے اگر وہ ترین کریں بچوں کو اچھی باتیں دنیا کے بارے میں سکھائیں سوالوں کے جواب دیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اور لنکھ کیا کہ ویسٹن میں لوگ مالیج کیا چیز ہو کیا رہی تھی جس بکر میری نانی کی شاہدی جب ہو تو شی ویسٹن موسلمان بنی اس وقت چی وہ مگر میں کبھی ان کو نماز اور قرآن حفظ کرتے کہ کبھی نہیں دیکھا ان کو ان کو انہوں نے ہر کسی کو جو ہے ہندو آجائے کرس جو بھی آجائے کسی کو انسانیت کی اس پر جو ہے نا وہ ہوا کی کیونکہ میری نانی نانا نے وہ چیز میرے ماں کے اندر ڈالی میری ماں نے وہ چیز میرے اندر ڈالی حالان کہ میرا باپ جو تھا وہ ظالم انسان تھا وہ میرے اندر بہت ساری چیزیں ڈال سکتا مگر وہ ریلیجیس نہیں تھا وہ ریلیجیس اپنے مرد کے حساب سے عورت پہ مگر بیسے نماز ہی نہیں تھا روزے رکھنے والا یہ وہ تو جب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہو چند لوگ ایسے میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ بھار آجاتے ہیں پاکستان سے نکل کے اور یہاں آکے رہنا شروع جاتے ہیں ان کے اندر ایک وہ آجاتی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں تو اور زیادہ مسلمان ہونے کی کوشش کرتے ہیں میں نے پاکستان میں لوگوں کو زیادہ اوپن مائنڈڈ دیکھا ہے بنیزبت یہاں پر یہاں پر لوگ مرنے دھمکیاں دے رہے اور تم یہاں پر ابھی بھی اسی خدا کے پیچھ پڑی دیو تیسری بات یہ صرف ہم اسلام کو تو بولتے ہی ہیں اب میری ایک گرر فرنڈ ہے اس دن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ جو پاسٹر ہے اس پہ oh he has changed my life oh he has done this for me ہر سنڈے اس پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو watch کر رہی ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوتی ہوں یار یعنی کیا اس نے تمہاری life چینج کی پوزیٹیو چیزیں وہ بول رہا ہے اس طرح سلو tommy robinson اس کو tommy کہہ رہی ہوں کہ tommy right that positive motivational speaker اس کو سن لو ضروری نہیں وہ مگر میں نے اس کو دیکھو وہ private plane ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں منشن اس کی ہیں قریب لوگوں سے پیسے کھپ کھا رہا ہے کیا تمہاری religion نے یہ بتایا اس کا دو bedroom کا apartment ہے ایک میں خود رہتی ہے دوسرے میں jesus رہت ہے اس کے دو بیٹے ہیں وہ living room میں رہتے ہیں اس کے گھر گئی ہوں تو پورا کمرہ اس نے jesus کے اس پہ دس بجے رات کے آپ باہر نہیں جا سکتے اس کے گھر سے کیونکہ دس بجے کے بعد باہر بیٹے ہیں they're atheists وہ کچھ بولتے نہیں ہے بیٹے ہیں i think it has more to do with the identity crisis also باہر آ کے آپ اپنے اپنے گل ٹرپ پہ چلے چاہتے ہو کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے آگے ہوں مذہب ہم مسلمان ملک میں نہیں ہیں بہت سارے لوگ بہت کرتے جھوڑ بے رہے ہوتے روزے بھی نہیں رکھے مگر بہت بہت اچھے نیک ہمارے ساتھ فوزیا رہوف جی جوڑی ہمارے ساتھ ہمارے ہمارے خالی ساتھ بہت ہمارے خالی مجھ خوزیا کو آپ پہلے بار بہت من نہیں پڑا میں نے پہلے بار دیکھا ہوں خوزیا کو دیکھ کہ مجھے بھی اڈیے آئے ہیں کہ چاہیں گیrels مجھے چاہیں گیل گھر بچی جب میں اکی دکھر بچی کو کلیفید رہا گیلگو کوئی جب میں آپ کو تعریف کراتے ہیں خوزیا میں میں اپنے مبی بی بی ایس لوگوں میں ابھی مطلب دوبارہ جب میں ایس کے بارے میں رہا رہے ہیں مہلیج نے ایک بہت اچھی بات کیا ہے کہ یہاں پہ آتی ہوتی ہے بکنی پہنکے ماشاءاللہ سبحاناللہ سب سے زیادہ ہیپوکریٹس تو جو امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں بے شک وہ پاکستان جائنا ان کو وہاں پہ جوتے پڑھیں گے لیکن جس بکز میرے یہ پیپر لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے نا فائنل کیلئے ایٹھ پیجز کا لکھنا ہے جس میں پیاجے ایرک اریکسنز اور کہنا میں اس کا سگمت فرویڈ اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ڈیویلپمنٹل سٹیجز سے جب انسان گزرتا ہے تو دنیو بکم ایومن خیر ہمارے سوسائیٹی میں تو ہمیں یہ فرصت ہی نہیں دی جاتی کہ ہم انسانوں کی طرح بڑے ہو جائے مطلب اگر آپ بہت بھی لبرل ہو جس طرح مالیج نے کہا ہے like my father had no objection on me going to a shop but then society میں جب آپ رہتے ہو جب آپ جاتے ہو تو especially i was growing up in پشاور compare lahور تو پھر بھی different ہے تو وہاں پہ اگر آپ جاتے ہو کسی ہوتیل ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے تو وہ ویٹر شوق ہو گئے وہ ہمیں مجھے اور میری فرنڈ کو سیٹ نہیں دے رہتے کہ ہم بیٹھ جائے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس محرم نہیں ہے مرد نہیں ہے I mean it was quite strange for him seeing two women going to a restaurant alone or eating food پھر سٹیف جوب کا مجھے یہ تھا کہ بھئی اگر سٹیف جوب جو اسلام اتنا اچھا ہے اور اتنا زبردست مذہب ہے اور یہ دنیا کا بہترین nothing ever good has happened to the world except اسلام اسلام میں تو سٹیف جوب جیسے بندے کے لئے جگہ ہی نہیں ہے اب اگر سٹیف جوب کی ماں سعودی عربیہ میں ہوتی پاکستان میں ہوتی کسی بھی اسلامی معاشرے میں ہوتی تو اس کو تو علام ہوتا یہ فریڈم کہ وہ ایک بچی ہے اور پھر وہ اپنا بچہ ایڈاپشن کے لئے ڈال دیتی ہے کہ لیکن میں بچہ پیدا کر رہی ہوں اور پھر ایک دوسری فیملی آکے اس کے شرط بھی ہوتے ہیں کہ بھئی میں بچہ ایسے فیملی کو دونگی جو کہ ایڈوکیٹڈ ہو جو کالج گئے ہو تو پھر وہ ایڈاپٹ ہو جاتا ہے سٹیف جوب پھر سٹیف جوب سٹیف جوب بنتا ہے میں بھی بھی مائی لپٹوپ اس ایپل بھر فون اس ایپل بھر ایپل بھر جو پاکستان میں اتنے بچے مدرسوں میں ریپ ہو رہے ہیں جو مدرسوں میں ویسٹ ہو رہے ہیں تو کیوں پاکستانی جو اچھے پاکستانی ہے مدرسوں کو تعلیم نہیں لگاتے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ماں باپ ایکسٹریمس ہے بچے کو خراب کر رہے ہیں تو پھر چائلڈ پروٹیکٹیو ایجنسیز کو بچہ لے جانا چاہیے اب لے جانا چاہیے کہ آپ دیکھتے ہو آپ حیران ہو جاتے ہو کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں ٹوینی فرس سینٹری ہے یعنی مہلیج اگری ویڈ می کہ چلو یہاں پہ بڑے ہوملس ہوتے ہیں بھیک مانگتے ہیں کینیڈا میں بھی ہوں گے امریکہ میں بھی ہوں گے لیکن کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ جو بچے کو اپنے ساتھ کڑا کر کے اسے بھیک مانگوائے کیونکہ آپ جب ایڈلٹ ہوتے ہو یو ہف کائن آف آٹانومی تو ڈو وٹیور یو وانا دو ایس لانگ ایس آپ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہو لیکن بچے کو کڑا کرنا روڈ پہ سڑک پہ لٹھانا پورا دن گرمی میں یا سردی میں اور اسے بھیک مانگوانا تو آپ دو سیکنڈ میں پولیس آ جائے گی کوئی کال کر لے گا اس کو لے جائے گا میرا کوئشن ہی ہے جو اسلام اتنا بڑا عظیم مذہب ہے اور بھئی یہ کیسا مذہب ہے جس میں سٹیف جوب جیسے بندے کیلئے جگہ نہیں ہے مطلب سٹیف جوب کو پیدا کرنا عورت کو ایک پروسس سے گزرنا پڑے گا مثلا آپ رشتہ بھئی جو آپ شادی کرو پھر آپ شرماؤ پھر آپ گھلکاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے لئے جو ہوتا ہے نا مطلب یہ دفعہ مجھے بندہ کیا رہا تھا کہ انکوریج کر رہا تھا یہ میسیجز بھی آ رہے ہیں میں پڑھ نہیں سکتی ان سراخ ہونے سے آہ ایک بھائی میں پڑھ نہیں سکتی مہوری پھر میں یہ جو مطلب بندہ تھا ہٹا کٹا چبیس سال کا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سعودی آریبیا میں پتہ نہیں میرا باپ تھا اور وہ بچی مجھے انکوریج کرتا ہے کہ بچی بڑی ہے فیزیکلی تو وہ چودہ پندرہ سال کی بچی اس کے لئے مطلب اس کے لئے وہ چودہ پندرہ سالہ بچی سے شادی کرے تو میں نے کہا تم تو اتنے ہٹے کٹے چبیس سال کے ہو اور چودہ سال یا پندرہ سال یا سولہ سالہ بچی بھی تمہیں ساتھ شادی کیوں کرے چندiso میں سکول میں ہوتے ہو آپ سیکس کارو 14 پہ 15 پہ 16 پہ شادی découvrir یہ نوانسنس کیا پھر وہ تو فلکل جانے کی عمر ہوتی ہے وہ سیکس کرنے کی عمر ہوتی ہے لیکن وہ کوئی شادی کرنے کی بچے پیدا کرنے کی رسپانسیبیلٹی لینے کی عمر تو نہیں ہوتی تو ہماری لوگ یا جو اسلام مذہب نے مطلب ٹوٹلی اسیسس ایک ریزی کہ چودہ سال میں شادی کرو پندرہ میں کرو اور شادی کے علاوہ کوئی سیکس نہ کرو یہ تو آپ کی نیڈ ہوتی ہے اور یہاں بہت اچھی یہاں پہ بات جو سٹیو جوبز کی میں ایک بات ایڈ کروں گا آپ کی ہی بات کو اور پھر میں کچھ ورسز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے جو کہ قرآن بتاتا ہے کہ کافروں سے کیسے ریلیشنشپ ہونے چاہیے ہیں یہ ورسز شیئر کروں گا پھر میں آپ کوشش کروں گا آپ لوگ اس میں ہائیلائٹ کریں کہ لوگ ویزے کی لائن میں بھی لگے رہتے ہیں اور ان کی قرآن جو ہے وہ کافروں سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتی وہاں آپ جو سٹیو جوبز کی بات کر رہی ہیں پاکستان میں کتنی عورتوں کو یہ نام پتا ہوگا گیرنٹی دے رہا ہوں شاید ایک کو پتا ہو ہزار میں یا دو لاکھ میں کیوں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے علاوہ کچھ اور چیز پڑھنے کا تو ایکسپوزر ہمیں اس لئے ملا کہ یا تم باہر رہتے تھے یا پڑھتے تھے لیکن وہ ہاں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں سٹیو جوبز کون ہے تو پہلے کن کچھ جنوانا پڑے گا اچھا میں سکرین شیئر کروں سپارٹکس جی جب تک آپ لوگ کچھ بول پکتے ہیں میں ایک بات بولنا چاہتی ہوں سوری سپارٹکس ایک چھوٹی زیادہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ بول رہے ہیں کہ سٹیو جوبز کا پتا نہیں ہوگا فیسے پاکستانی عورتوں کو نا ہم تھوڑا سا جو ہے نا ہم جو ہیں وہ ہیں جن سے ظلم ہو رہا ہے ہو رہا ہے مگر آپ لوگ بیگو کھول کے نا پاکستان روم جا کے چیک کرو وہاں پر عورتوں کو تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھے گا کہ پاکستان میں جن لڑکیوں کو جو کرنا ہے نا وہ کر بھی رہی ہیں آئی فونز بھی لے کے بیٹھی ہیں برکے کے پیچھے بھی بیٹھی ہیں کس شکل بھی نہیں دکھا رہی ہیں چند پورے سب کچھ دکھا رہی ہیں مگر یہ کون سے خاندانوں سے ہیں جو لڑکیاں سفار کر رہی ہیں نا دوس are the ones that are living in rural areas گاہوں دیہاتوں میں جو ہیں you know so I agree I agree I agree I agree I agree and this I will second and if you take a look at medical college engineering colleges you have to look at you have to look at 50% so that would not fit with the idea لڑکیاں کم پڑی لکھی ہیں ان کا exposure نہیں اب لڑکیاں نکل بھی رہی ہیں economically اپنے آپ کو independent بھی کر رہی ہیں and but still they want to stay کیونکہ وہ family system اس طرح کا ہے religious ہماری society اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اس چنگل سے نکال نہیں سپاتی that's the other thing اور جیسے فوجیاں خرید تھی about بچوں کے مدرسوں سے تو فوجیاں صرف مدرس سے تو ایسی دوسری وجہ سے بھی بند ہونے چاہیے مگر جب بچے اب آج کل گھروں میں بھی abuse ہو رہے ہیں تو آپ کیا کیا چیزیں بند کرو گے آپ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو child sexual abuse کے ریشو جو ہے پاکستان میں اس کا index بہت ہائے ہوتا جا رہا ہے and they are being abused not only in مدرسہ in schools and زیادہ مدرسہ میں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ exposure بہت زیادہ ہے اس کے پاس مولوی کے پاس ایک authority ہوتی ہے کہ وہ اس کے خلاف بچے کمکلین کرے گا کسی جب ماں باپ یہ گھر سے کہہ کے بھیجتے ہیں بچے کو کہ تم نے اس کا سننا ہے وہ تمہارے ماں باپ کی بھی جگہ ہے وہ ایک خدا کا ایک طرح کا representative بن جاتا ہے تو that plays a role کہ وہ بچے اس کے خلاف کمکلین بھی کرتے ہیں تو بعض وقت پیرنٹس اسے سیریسلی نہیں لیتے but child sexual abuse اگر آپ رپورت جس میں سیریسلی بچے جس میں سے 30,000 karachi میں اور ہر بچے sexually abuse ہے ساہل کے نام سے کام کرتی ہے بچوں کے چائل رائٹس کی کام کرتی ہے اور ساہل کی روز کے مطابق ہے میں کیرکٹر میں آگئی ہوں یہ کون بلی گوسائی ہے یہ کیرکٹر میں آگئی ہم ہاتھ دکھ رہے ہیں ہاتھ بھی نہیں دکھنے چاہیے بند بند کر دو پورا اس پر آنا ہے ابھی میں آپ کو منا کر لیا ہوں گا آپ کو میں آلمہ منا کر لانا ہے وہ کیا تھا آلمہ میں وہ جو آلمہ آتی ہے کہ جب آپ میں پاکستان گئی ہوں پہلی دفعہ جب گئی تو مجھے بڑا نا ٹینک ٹاپینڈ اوپر سے دوپرتا لے لیتی مگر سی بلیس پینڈ کے گون رہی ہوں بڑا گاڑی لے کر بڑا اچھا پرس لے کر مگر میری مامی نے مجھے بتایا تھا کہ پرس لے کے گھوو خالی کیونکہ یہ لوگ لوٹنے میں لوٹ گئی ایک دفعہ ویسٹرن یونین گئی ان لوگوں نے بتا دیا کہ لڑکی پیسے لے کی گئی مگر میں بھی سمارٹ میں نے اس میں رکھا کچھ نہیں تھا سب کچھ پہ بیٹھی بھی تھی میں تو وہ لے کے چلے گے پاپوش چرنگی پہ اس کے بعد میں نے سوچا میں نے کہا نہیں یار یہ ڈینجریس ہے کیا کیا جائے پھر میں نے برکا خریدا برکا خریدا برکے کے نیچے میں جو بھی پہنو پورا کور کر کے اپنے آپ کو جاتی تھی رکشے میں اور پیسے ڈال دیا پیسے فون سب کچھ برا میں گزا دیا میرا بلیک بیری کیونکہ وہ سویٹنگ سو مچ وہ خراب ہوگی کیونکہ پانی چلا گیا ترہا مگر بیس چیز میرے لیے تھی کہ میں برکا پین کے نکلوں وہاں پر کوئی آپ کو جاننے والا نہیں اور پکشے میں کس نے آنا لوٹنے آپ کو that's the best thing to hide yourself برکا پیندے ہیں آپ نے چھپ کے سارے کام چھپ چھپا کے ساری ایکٹرسز چھپ چھپا کے جاتی ہیں برکے میں ہی جاتی ہیں آپ کے لیے کمنٹ آیا پینکی پینی والا get up میں آگے نہیں تو میں نے کہا کہ اگر محلیج آپ اگر مولوی یہ عالم تو ہو آپ مطلب عالم وہی ہوتا ہے جس کے پاس knowledge ہے لیکن اگر آپ مسلمانوں سائٹ پہ چلی جاؤ مجھے لگتا ہے آپ ان کی بہت strong voice ہوگی میں سوچ رہی ہوں بیسے کیسے بیسے اگر آپ جو ہے جا بھی جاؤ آخری آخری زمانہ ہے کوئی پیسہ نہیں اس کام میں اس والے کام میں کوئی پیسہ نہیں یہ بھی دکھا دو جو بھی کچھ نہیں ہے ہم وہ کور کر کے میں مولانا مولوی بن کے آجاؤں نا کل مولا کیا کہتے ہیں مولانی 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 تاویز بچہ نہ ہونے کی اور اچھا لڑکیوں یہاں پر فوڑا ساتھ پیر کرنا چاہتا ہوں میری اور مالیج کی مولانی 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 اس کے اوپر تو میں میں بات نہیں کروں گا کہ کس والے مشورے دینا چاہ رہی تھی وہ محلیج خود ہی بولے گی میں نہیں بولوں گا تو میں نے پھر اگر کہا تھا کہ پھر ایسا کر لیں کہ اپنا نام جو ہے وہ علامہ محلیج فرد سرکاری حاشمی رکھ لیں میں نے آگے ایڈ کر دیا تھا کہ سیکسی ٹوٹ کے وہ میں اسی بات پہ ایک لڑکی ہے جس نے اپنی آنکھ کان سب بند کی ہے وہ دے رہی ہے سیکس کو وہ گاڑی چلانا بولتا ہے کہ آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں گاڑی کیسے چلانی چاہیے اور میں نے کہا کہ کیمرا فلپ نہیں ہو رہا میرا مردر وائز میں دکھا تھی وہ کلپ تو محلیج بھی اسی طرح کے خود کو چکھا رہا آپ کا کیمرا سرے چاہیے ہو رہا ہے میری سانس گھٹنے لگ جاتا ہے اپنی آرڈین سے میں یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا کہ میرا پیج ہوتا نا کوئی ریلیجن پیج نہیں میں ریلیجن پی اتنی بات نہیں کرتی ہوں میں یومن رائٹس ویومن رائٹس پر بات کرتی ہوں مگر تینگ ہے کہ مجھے وہاں اسلام تکھانے ساب آ جاتے ہیں تو اب ہو یہ گیا ہے کہ میرا پیج میرے پیج پہ زیادہ اسلام کی باتتے ہوتی ہیں زیادہ آیتیں میں دکھا رہی ہوتی ہوں بنسبت کے مولویوں کے پیج پہ میں نے تم لوگوں نے میرے پیج کو ایدین کا پیج بنا دیا ہے جب دیکھو میں ماں پر اسلام تکھا رہی ہوتی ہوں میں نے انکہ چیز پیج پہل پیج پیج پہلی بناشی Banga اسلام میں اسلام میں میں سے شکری refیش ہو رہی جو یہ یہ ایدین ہے ایدین ہے ایدین ہے میں نے تو ہے اب آپ کیا سکھا ہوگی اسلام میں نہیں مجھے سکھانے نہیں مجھے پیسے بنا είναι مجھے پیسے بنا رہے ہیں موزی بنا رہے ہیں مجھے پیجنے رے ہیں رابی پیر زادہ بنا رہی ہے میں نے پیلے ایک ویڈیو لیک کروں گی اپنی ٹھیک ہے نا پہلے میں نے ایک گندی سے ویڈیو لیک کرنی ہے اس کے بعد میں نے اسے مانو جانا ہے فوراں نہیں then you have to meet Tariq Jamil and then you can pick up Tariq Jamil کتنا پیسے انہی کے پاس تو پیسہ ہے انہی کے پاس تو ہے ہمارے پاس ہے پیسہ ہمیں تو راہ کے ایجنٹ اسرائیل کے ایجنٹ تو بتا نہیں ہے ایسے ایجنٹ ہیں کہ ہم کو تو ایک کوڑی کوئی نہیں دیتا اب مجھے یہ اسرائیل اور راہ ہے کہاں پہ ہمیں ہمیں بھی دے دو پیسے ہمیں بھی دے دو پیسے ہم بھی مانگ رہے ہیں ہم بھی راہوں میں کھڑے ہیں یہاں پر جس کی جتنی گندی باتیں اور بے حیائی اسلام کے سکرپچرز میں ہیں قرآن اور یہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ اسلام بڑی حیاء دیتا ہے عورتوں کو یہ جھوٹ جسے کہتے ہیں اس کی بنیاد ہے کہ جتنی گندی باتیں مولوی کرتے ہیں جتنی گندی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑی حیاء دیتا ہے عورتوں کو بڑی ازادی دے دی ہے سر میں نا مالی جو کہہ رہی تھی نا کہ ہم غلط پروفیشن میں آگئے ہیں مجھے اس کے اوپر ایک سٹوری یاد آگئی ہے اگر آپ کی اجازت ہو سب کی تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اور بھی کافی سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم اپنی جب بات کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور کالز پر لیں گے تو پلیز بے پیشنٹ سٹوری یہ ہے کہ گاؤں میں ایک آدمی ہوتا تھا اس کے پاس خوتہ ریڈی ہوتی تھی خوتہ ریڈی سمجھتے ہیں آپ سب لوگ تو خوتہ ریڈی ہوتی تھی اب وہ کیا کرتا تھا کہ وہ سارے دن اپنا خوتہ ریڈی پر مزدوری کرتا تھا اور شام کو جہاں جب گھر آتا تھا تو گھر آنے سے پہلے راستے میں ایک مزار ہوتا تھا وہ اپنی کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اس مزار کے اوپر جو ہے وہ دونیٹ کر دیتا تھا اب اس کی جو آمدنی کا واحد ذریعہ تھا جو اس کی انکم کا سورس اف انکم تھا وہ خوتہ ریڈی تھا اب سردیوں کے دن تھے کیا ہوگا ایک رات بارش بہت زیادہ ہوئی اور اس کا جو گھڑا تھا وہ مر گیا اب وہ صبح جو ہے وہ اٹھا اس نے دیکھا گھڑا تو مر گیا ہوئے وہ پریشان ہو گیا کہ یار بھائی میں اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا کیا کروں گا اب کیا ہوگا تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ نے تیری ساری جو ڈونیشنز تھیں جو تم مزار پہ چڑھا رہا تھا وہ قبول کر لی ہیں آگے تو آپ سمجھا تیری رزق میں جو ہے وہ فراغت آگئی ہے اور وہ بے وکوف نہیں تھا اس نے سمجھ لیا اس نے کیا کیا کہ گدے کو جو ہے وہ اپنے لیڑی پہ ڈالا اور لے کے نا کسی دوسرے گاؤں میں نکل پڑا دوسرے گاؤں رات کو پہنچا اس نے گدے کو جو ہے وہ وہیں پر دفنایا اس کے اوپر جو ہے وہ چار وہ لگا کے تمبو ٹائپ کے نا وہ گرین کلر کی جو جو چادریں گادری ہوتی ہیں وہ لگا کے تو دو چار جو ہے وہ وہاں پر وہ بہن کے بیٹھ گیا تو وہ پیر گدہ شاہ سے جو ہے اور یہ سچی سٹوری ہے یہ پاکستان میں ہے یہ سچی سٹوری ہے جھوٹی سٹوری نہیں ہے وہ گدے کے نام پر تو ہے وہ اس کی نسلیں جو آج تک کماتی رہتی ہیں اب مجھے نام نہیں یادر کہ وہ کون سے والے پیر لے ہیں یہ ہے 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 میں اس دن میں نے کہنا کہ ہم قرآن کو اگر اس طرح بنا لیں کہ اس میں سے جو پیاری باتیں ہیں وہ چھوڑ کے جو مطلب مارو کافر یہ سارے آیت نکال دے تو میں نے کہا let's try اب میں بیٹی میں نے قرآن کھولا میں حافظ قرآن بھی ہوں ایسے بھی مجھے آتا ہے لیکن میں نے شروع کیا جس طرح it's okay کہ الحمدللہ رب العالمین like God is great he's kind رحمان الرحیم he's he's merciful and graceful you know مالک یومی دین he is the owner of the day of resurrection or whatever پر ایا کناب دو ایا کناستین that's also good you know we worship you and we ask for help from you just for your own باتیں ہیں یہ نکال دینی چاہیے اہدنا سرات اللہزین سرات المتحدی مانام صالیم غیر المغدوب علیہ ملد دوالی جن پہ غزب ہو جن پہ یہ باتیں نکالیں میں نے جو دوسرا سپارک علیف لامین ذالک الکتاب بلارہ وفیود للمتحد رک جائیے رک جائیے رک جائیے علیف لامین کے بعد والی آیت پڑھیں ذارہ دوبارہ ذالک الکتاب لارے بفیود لارے بفیود یہ اس آیت نے جتنی بڑی بربادی پاکستانی سوسائٹی میں مسلم سوسائٹی کی ہے یہ بھی ہو لیکن نہیں میں اس پوائنٹ پہ آ رہی ہوں اب یہ کتاب وہ جو کتاب میں بنا رہی ہوں اس میں لارے بفی یہ آیت بھی ہو لیکن پھر جب شروع ہو گیا اس کے بعد یہ آیتیں اس کے بعد یہ شروع ہو گئی میں پڑھ لیتی باقاعدہ جس پہ کافر پہ ہو میں نے لکھا ہے اس کو میں خود ٹھوڑا ساتھ پڑھ کے سناتیوں یہ کیس طرح ہو گیا اچھا یہ اس پہ جو تھا کی مطلب وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ یعنی ہو بلیب ان 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 جو ان اگر آپ عربیق پڑھو اس میں کهی محمد کا ذکر نہیں ہے کربع محمد کا ذکر نہیں ہے اگر لکھا جو محمد کی تفصیل دیسیب اللہ and those who believe while they only deceive themselves and perceive it not کیوں مطلب ان کو ہے کیا why the hell is their business why God is so angry why God has to do with someone which angles they have sex with someone they do it with wedlock out of wedlock پھر بھی میں یہی سٹیف جاپ کی بات لوں گی مطلب اگر قرآن و حدیث کے مطابق سٹیف جاپ کو تو اس کی ماں کے پیٹ میں ماں کے ساتھ مار دینا چاہیے اچھا اس میں میں چیز ایڈ کرنا تھا سٹیف جاپ پہ بات کر رہی ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹی وی دیکھنا حراام ہے میوزک سننا حراام ہے تو ان لوگوں اس وقت اس زمانے میں کیا پتا تھا محمد کو کہ بھئی انٹرنیٹ بھی آنا ہے میں تو یہ لوگ جو مجھے آکے درست دیتے ہیں میں تو یہ انٹرنیٹ حراام ہے تم لوگوں کا تم لوگ انٹرنیٹ پہ کیوں بیٹھے ہو مسلحے بیٹھے ہو یہاں پہ کیا کرنے آیا ہوں انٹرنیٹ پہ حراام چیز کیوں دیکھ رہے؟ دیکھیں انٹرنیٹ نہیں یوز کرو نا تم لوگ یوز ساری چیزیں تم لوگوں نے حراام لوگوں کی کرنی ہے کافروں کی کرنی ہے ٹھیک ہے نا پیسے کافروں کے ملکوں میں کماننے ہیں کافروں کے ملکوں میں جو پیسے کمارے ہیں وہ حلال کی ہیں ابھی تم نے کافر سرمت پر رہنا بھی حراام ہے میں تیسے م گارم پ پہ بہت کی منزپateur یا خاندیت کہ کہ وہ پہلے مولوی بولتے تھے نا کہ لاؤڈ سپیکر حرام ہے کیونکہ اس پہ شیطان بولتا ہے ہاں وہ صحیح کہتے تھے واقعی لاؤڈ سپیکر پہ شیطان ہی بولتا ہے جو مجلد میں بیٹھا ہوئے اور پیچھے پڑے ہیں میں ویسٹرن کنٹریز میں لاؤڈ سپیکر سے ادانے دینی ہیں کوئی اور یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا ہے نوائز پولیوشن کچھ نہیں ہو رہی ہیں ہاں تو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اللاؤ کر رہی ہے نا ہماری ہے وہ ہم تو اسلامفوب ہیں یہ بڑے یہی تو بات ہو گئی ہے نا وہ بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم خراب ہو گئے ہیں جو ان کی حصیت بتا رہے ہیں اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا وہ بڑے اچھے ہیں اب کل فیس بک پر ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے ایک یہاں پر ایک بندہ پاکستانی ہیں نہیں پاکستانی ہیں وہ میڈل اسٹرن مسلمان ہیں اس کو منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن بنا دیا ہے پہلے وہ پی ایم کے ساتھ کام کر رہا تھا نا تو کہتا ہے کہ it's a very good thing for us مسلم guy has been یعنی مسلمان آگیا ہے تو میں نے کہا اس کے مسلمان ہونے سے کیا ہے اس کی پولیسیز نہیں دیکھ رہے تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کام کرے گا بس تم کو یہ خوشی کہ مسلمان الیکٹ ہو گیا ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ میڈیا کا بندہ ہے that is a hypocrisy you see of these people دوسری بات میں ابھی ٹاپکس ذرا تھوڑا چینج کر رہی ہوں تو آپ نے پتہ نہیں شاید سنا کی نہیں سنا مگر ابھی پھر ایک بچی ہے جس کا سات سال کی بچی ہے جس کا ریپ ہوا ہے اور اس کو مارا ہے تو دیکھو the thing is میں ہمیشہ پاکستانیوں سے عورتیں مرد جو ماں باپ ہیں ان سے بولتی ہوں کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے ہو یہ چیز اب بہت بڑھے گی پاکستان مگر the point is کہ ماں باپ کہاں ہیں ان بچیوں کے اکیلے کیوں ہیں یہ لڑکیاں یا لڑکے میں اپنی بیٹی کو کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھ سے ایک سیکنڈ کے لیے اوچھل نہیں کرتی ہوں میں کسی کے ساتھ چھوڑتی نہیں اس کو unless کہ میرا ہنڈرڈ پرسنٹ اس پر ٹرسٹ ہو تو آپ کیسے کسی کے ساتھ اپنی بچی کو کیسے ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں آپ ان کو ایسے نہیں بچا سکتے ہو اپنی بچیوں کو اپنے پاس رکھو 24x7 آپ ایسے لوگوں کو آپ مار دو کچھ نہیں ہوگا اب جبران نے اسی پر لکھاتا تو میں نے جبران کے اس پر جا کے میں نے نیچے کومنٹ کیا میں نے کہا سارے کومنٹس یہاں کر رہے ہیں مگر ایشو کو کوئی وہ نہیں کر رہا میں نے کہا جب تمہاری ریلیجن میں یہ پریسیڈنٹ ہے کہ آپ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو سیکس کر سکتے ہو تو یہ لوگ کیوں نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سب سے زیادہ لائکس اس کومنٹ پر آئیں اور سارے مسلمانوں کے ہیں اور پر نیچے ایک دو آئیں تھی ہوتے ہیں کہ تم ہمارے یہ کہہ رہی ہیں میں نے کہا ایشا کس کتنے سال کی تھی اس کومنٹ کو بھی لوگوں نے پسند کیا اور مسلمان ہی ہیں جو لکھرے ہیں so the thing is we have to create these awarenesses اور اس چیز پر باتیں کرنی پڑیں گی ہم کو I know it's dangerous جا کے لکھنا ان لوگوں کی مجھے تو پروزارنا پتے نہیں کتنی رہت ساتھی ہیں مگر we have to do it میرا تو یہی ہے کہ if we have to do it then in a way جو فرات آشمی بیٹی ہوتی ہے ان کو air time دیا ہوتا ہے ان کو opportunity دی ہوتی ہے so the people who believes in thinking like Mahleesh then support Mahleesh you know help her so instead of she's spending her time working some other job کہ وہ پورا اپنا time dedicate آپ لوگ ان کو کرے and that's very important میرے لیچ کے آپ ان کے لیے آتی ہے ان کے لیے باتیں ان کو کرتی ہے کرتی ہے زیادہ باتیں کرنے پہ میں تو جب آتی تھی live میرے کچھ million followers لیکی لی میرا facebook page انہوں نے بند کر دیا ایک سال سے ہو گیا ہے میں آرام سے بیٹھی ہوں اور میں خود خوش ہوں کیونکہ جب میں ان کے لیے آتی تھی اور میں ان کا غم دل میں لے کے ان کو صدھارنا ان کو explanationیں دینا at the end of the day میرا خود گلہ خراب ہو جاتا تھا میرے خود کام پیچھے رہ جاتے تھے اب جب یہ لوگ نہیں ہیں تو میں اپنی زندگی I'm free and I'm doing whatever I want to do with my life you know مجھے خود میں نے ڈاروینزم پہ I started my college again اور جب میں graduate ہو گئی first semester سے honor roll لے کے 4.0 GPA لے کے وہ میرے لیے تھا اور I was happy with that ابھی بھی I'm enrolled in certain psychology classes تو مجھے خوش ہی ہوتی ہے کہ جب میں پرتیوں مجھے میری teachers آکے 5-10 point bump up کرتے ہیں that you are doing such a good job لیکن مجھے یہ تھا ہے کہ ان کے لیے آو بھی مفتو چینلوں پہ اور ان کو باتیں بھی کرو ان سے گالیا بھی سنو ان سے ان کی جو ہے نخرے بھی اٹھاؤ تو it's a big sacrifice I really appreciate and I really adore you for what you're doing you have been such a good person بد بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ وہ آپ جیسے ہستی سے فائدہ نہیں لیتے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیلے کو کیسے رکھنا کیلے کو کیسے رکھنا رکھنے کے اٹھلیس بتا رہے کچھ اور نہیں بتا رہے تو اس کے سامنے جو ہمارے سپارٹکرز بھائی ہیں یہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں مہلیج فل ٹائم یار ان کے آپ پیٹریان بننا ضروری ہے اور آپ جتنا سپورٹ کر سکتے ہو کیوں کیونکہ یہ جہالت نہیں پھلا رہے یہ جہالت ختم کر رہے ہیں ہاری سلطان غالب کمال مہلی یہ تو نگینے ہیں میں ان کی دل سے تاریف کرتا ہوں اور ہم آتے ہیں پیار کرتے کیونکہ کیونکہ یہ جہالت کو ختم کر رہے ہیں اس لیے ان کو آپ فلسفی کا جو پیٹ بھراب ہونا چاہیے اس کا کہنا ہے یہ سکرات کا اگر فلسفی روٹی کمالے کے چکر میں رہے گا ہمارے ملک میں تو بھجلی جنریٹر سلانے کی چکر میں رہتے ہیں جو پیسے جنریٹر کو دیتے ہو میرے ایک ایک کر کے بول سلطان سلطین جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کسی گیان جو ہے نا قریب مفت نہیں بڑھتا کوئی بھی knowledge ہے وہ آپ کو مفت میں نہیں ملتا اگر کوئی دے رہا ہے آپ کو ایک تو اس کی رسپیکٹ کیجئے آپ اس سے disagree کیجئے مگر رسپک کریں ہو چگہ haben مفت میں ان کے چینل پر جائیں گ آپ انھیں گلی بھی دیں گے انھیں سب بھی دیں بھائی اپنے پاس رکھو نا آپ کو سب کہنا اپنا چینل مناو آپ وہاں جا کے کرو یہ باتیں آپ اگر سن رہو نا at least have the courage to listen to someone آپ اگر کوئی بول رہا ہے آپ اس کو اتمنان سے سنو آپ کو disagree کرنا ہے تمیز سے کرو وہ طریقے کار ہوتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مالیچ کا تو حوصلہ بہت ہی بڑا ہے جتنے یہ برداشت کرتی ہے میں human beings سے بھی اس دن بات ہو رہی جانتا میں ایسا یہ ہی کر رہی تھی کہ بھائی میں تو جتنا یہ برداشت کر لیتی ہے but she یہ handle کر لیتی ہے یہ ان کو صحیح تیرہ سا پورا اترتی ہے اور ایسے ہی اترنا چاہیے کیونکہ ان کے سامنے کوئی بندہ دب جائے نا تو یہ اس کو مار دیتے ہیں اتنے ظالم لوگ ہیں یہ لوگ مذہب کے نام پہ انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک خدا جسے دیکھا نہیں ہے اس کے لیے وہ ایک انسان جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کو مار دیتے ہیں یہ ان کے مطلب mentality ہے میں ایک چیز ایک کا نظر کیسے ایک چیز مالیج میں آپ کی طرف یہ آ رہا ہوں مجھے آپ سے ہی اس question کو carry forward کرنا ہے میری مالیج کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو دیکھیں مالیج fashion model رہی ہیں only fans ہے ان کا ہر طریقے سے جو بھی ہے ان کی اپنا lifestyle جو ہے وہ at least میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ hypocrite نہیں ہے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں مالیج کے چینل پر بھی یہ سٹریم جاتی ہے لیکن وہ نہیں جا سکی کچھ technical issues کی وجہ سے تو مالیج مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یار دیکھو مجھے میں نے جب یہ چینل شروع کیا اس سے پہلے میں facebook activism کرتا رہا ہوں دو تین سال کیا ہے اور میں نے کچھ ایکٹیویسٹ کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے activism تو کرتے ہیں لیکن وہ negativity کو absorb نہیں کر پاتے وہ اپنے چینل کی comments بھی جو ہے وہ off کر دیتے ہیں یار یہ ڈھیٹ بننے کا formula ہی بتا دو بھئی بلین ڈالر question اس میں ٹائم میں لگتا ہے جب ہی تم لوگ نئے ہو نا ہے میں بتا رہی ہوں میں جب 2008 میں مشرف والی نیوز ہوئی تھی تو اب تو ویڈیوز نہیں رہے کیونکہ ڈیلیٹ کر دی ہیں مگر ابھی بھی اگر آپ جا کے گوگل کرو نا مس پاکستان تو آپ کو comments دکھیں گے اور جو comments ہیں کہ اس کی گنج کروا دو اس کی ماتھے پیاں پر گولی مارو اس کو مجھے بہت ڈر لگاتا پھر میں نے کہا کہ میں لیجن پر بات نہیں کرتی تھی میں موڈلنگ کرتی تھی اس پہ بھی ہر وقت اسلام آ جاتا تھا میں میک اپ کرنا شروع کر دیا میں نے میک اپ ویڈیوز منا رہی تھی اس پہ بھی اسلام آ رہا تھا ہر چیز میں یہ لوگ اسلام لے کر آ رہتے ایک تو مجھے یہ نہیں چیز میں جاتا ہے کہ کیوں میں کہیں بھی اکاؤنٹ بنا ہوں وہاں پاکستانی سب سے پہلے پہنچتے ہیں میرے چینل پہ گورے نہیں آئیں گے کبھی بھی صرف یہ میرے خواہ صرف سوشل میڈیا نہیں کیا کیونکہ فالوئنگ میری سب سے اپاکتے ہیں تو ہر دفعہ پاکستان کا ہی ٹرافک میری پہ رہا ہاتا ہے رائیٹ اب میں چاہوں تو میں میک اپ ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پہ بہت پیسے کما سکتی ہوں میں کھانے کا چینل بنا کر بڑے ویڈیوز بنا سکتی ہوں مگر مگر میں نے کہا میری ایک حد ہو گئی تھی جو عورت مارچ پہ سکت ہوا اور میرا ویڈیو جو مجھ سے رہا نہیں گیا اور وہ ویڈیو ویڈیو لوگ جانبوچ کیا کرتے تاکہ ہماری بیسٹی کرے it's like when you go to a comedy club جاتے ہو نا تو آپ میں ہمیشہ فرنٹ کیا کرتے ہمیشہ میرے ہزبند کی پڑھی ہوتی ہمیشہ 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 پھر ان کو پتہ چلے گا you know seriously میرے ہزبند کی ان کو سب سے زیادہ پروبلم ہے تا تینگ اس کی مینٹیلیٹی ہے کہ یہ لڑکی کیلا تو آپ چھوڑ دو اس دن کیلے پر بات کر رہے دیں نا کہتے ہیں ہاں تم لگے رہتی کیلا انجوائی کرتی ہوگی میں کہ تم لوگ وہی غاروں میں رہ 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 اب میں کے لیے پورے بم آتا ہے وہ سیلیکون کا بیچ میں بیچ بیوٹ پورا بم کی تو ہم تو سیلیکون بم کی بات کر رہے ہیں کسی ہر چیز کی بات کر سکتے مگر یو نا بہت ساری ترکی کلی سائنس نا آپ لوگ کلے کھرے پر بیٹھے وی تا پس کس مہ مگ مگ چیز چیز سلطان جی سلطان جی سلطان جی یاد کراتی میں کہتی ہوں دیکھو اس مسلمانوں دیکھو یہ تمہارے پروفٹ کی توہین کر رہے ہیں محمد نام لکھا دیکھو تو پھر وہ سارے اس کی بیجے پڑھ جاتے ہیں سالے تو ہمارے اسلام خراب کر رہے ہیں دیکھو مالی جہاں تم غلط ہو دیکھو غلط ہو غلط بات مات کرو آپ بالکل غلط بات بول رہی ہو دیکھو محمد نام کے ساتھ ہو اور وہ وہ نیوڈز کی ڈیمانڈ نہ کرے تو وہ تو سنت پر یہ عمل نہیں کہا رہا نا یار وہ تو بلکل سنت پر عمل کر رہے ہیں وہ تو سنت پر عمل کر رہے ہیں پھر وہ مگر دہ تینگیز ہے پھر وہ یہی میں یہی بولتی ان سے کہ دیکھو میں تو سکرین چھوٹ سے ہی ہوں تاکہ میں گوروں کو دکھاؤں کہ اسلام کتما پیسفل ریلیجن ہے دیکھو پیسفل لوگ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں تو پھر ان لوگ کی چاہید ہوتا ہے میں نے کہت مجھے اسلام کو غراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھому لوگ کسی ہوتا ہے جو لوگ بس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پیٹرول چelines جی pol corporation เینور اکر اچھے لوگی اچھے چیزیڑahlےے ہیں اچھے آپ جانے رہے ہیں چی اس کو پیٹرول کے دائم یہاں ہے کیا سوال لیکی etmeی نیوء سولیڈیاریٹی کے لیے اپنا ڈی پی چینج کیا اور ایک خاتون ہماری ایکٹیویسٹ ہیں ان کی پکچر لگائی ان کو ریلیز کیا جائے تو فیس بک پہ سارے تھرکی مرد مجھے میسیج کرنے لگے کہ میں لڑکی ہوں حالانکہ میں بسورت لڑکا ہوں یعنی چلو لڑکا حسین ہو جو مجھے میسیج آ رہے ہیں آپ کیا کرتی ہیں تو مجھے اب ایک سوال کا جواب دیتی ہے کہ ایک صاحب ہیں میں کاش سکرین شیئر کرتا لیکن میں پڑھ دیتا ہوں میں میسیج پڑھتا ہوں پھر آپ سکرین شیئر کریں میں اس کو ایڈ کر دوں گا اگر سکرین شیئر کر سکتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں دیکھیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پاکستان کے بھائی ہیں بلکل تھرکی تو ہے ہی نہیں پاکستان میں تھرکی ہو ہی نہیں سکتا اس کو ہو ہی نہیں سکتا اس نے لکھا میں نے لکھا اس کو میں نے لکھا میں کسی مذہب کو نہیں مانتی ہوں سب مذہب اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں لیکن سارے مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کا جواب پتا کیا آیا آپ کیا مسلمان ہیں ابھی جب میں نے بھول کیا کہ میں مذہب کو نہیں مانتا ہوں تو میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اب اگلا سننے ان کی آپ ساتھی دیکھیں مسلمانوں کی جو محالیش بتا رہی تھی نا کہ بڑے ہی ان کو اپنے مذہب کے معاملے میں بلکل دم ہوتے ہیں پھر میں نے لکھا پھر ایک اور میسیج بلاس پڑھتا ہوں میں کہ انہوں نے پھر پوچھا آپ کس چیز کو مانتی ہیں میں نے بولا میں صرف سائنس کو مانتی ہیں تو انہوں نے بولا کیا آپ سائنس ڈان ہیں تو میں نے لکھا کہ جو کیا جو سائنس کو مانے گا وہ سائنس ڈان ہوتا ہے انہوں نے بولا جی تو یہ مسلمانوں کی جو ساتھی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ جواب دیں آپ کو ڈھرکی پنتوں میں پتہ اسلام سے آتا ہے اسلام میں ایک واقعہ ہے کہ آن حضرت جا رہے تھے کہیں تو وہاں پہ چھ مہینے کی ایک بچی تھی اور اس کو دیکھتے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ جوان ہوئی اور میں زندہ رہا تک تو میں اس سے شادی کروں گا تو شروعات تو یہاں سے ہوتی ہے سائنس کو مانتا ہے وہ سائنس ڈان ہی ہوگا یہ پاکستان کی بندہ اس نے اسے کانٹیک کیا اور پھر جب میں نے اس سے بولا مذہب کو نہیں مانتا تو کہہ رہا کہ آپ مسلمان ہیں مطلب یہ سٹوپیٹیٹی آتی کہاں سے ہے بھائی بھائی آپ یہ دیکھو جتنے یہ لوگ میمز بناتے ہیں اور جتنے ہی تصویر ہیں جب کبھی وہ رومن ایٹکنسن مسلمان ہو رہا ہوتا ہے کبھی امیتہ بچن مسلمان ہو رہا ہوتا ہے کبھی لنزی لوہن مسلمان ہو رہی ہوتا ہے پہنی ان کو گورے کو مسلمان کر کے کیا خوشی ملتی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر کوئی کسی کی سکن وائٹ ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو تو پوسٹر چائل بنا لیتے ہیں اسلام کے اچھے ہونے کا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ان کی زندگی عذاب کر دیتا ہے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو سب سے بڑا جو اپنا وہ آرگیمنٹ آج تک جھوٹا آرگیمنٹ پیش کرتے ہیں کہ اسلام is the fastest growing religion اور اس میں وہ پیو کا سروے لے کر آ جاتے ہیں اور پیو کے سروے میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسلام is the fastest growing religion اسلام is the fastest breeding religion میں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس پیو کے سروے کی سارے facts and figures کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن اس یہ منافقت مجھے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اسلام آپ کو کچھ اور سکھائے یا نہ سکھائے اسلام آپ کو منافقت جو ہے وہ ضرور سکھاتا ہے اور منافقت یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس سروے کا آدھا حصہ بتاتے ہیں جہاں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اسلام is the fastest breeding religion وہاں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اسلام قبول کرنے والوں سے ابھی ایران سے related کچھ دنوں پہلے ایک سروے آیا ہے ایران کی جو majority youth population ہے وہ اسلام سے بھاگ چکی ہوئی ہے وہ مانتے ہی نہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو تیرہ چودہ countries ہیں capital punishment ہٹا کے دیکھو یہ جو مسلم majority countries ہیں نا یہ within less than six months یہ مسلم minority countries ہوں گے میرے personal contact میں یہ فوزیہ جی بیٹھی ہوئی ہے فوزیہ جی KPK سے ہیں ان کو اچھا طریقے سے معلوم ہے کہ کتنی hostile کتنی conservative اور کتنی difficult society ہے religion کو لے کر پشاور سے آگے ہے کوہارٹ کوہارٹ سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے سولہ سترہ سال کا وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہے میری ویڈیوز دیکھیں اس نے اس کی ویڈیوز دیکھیں حارس کی دیکھیں غالب کی دیکھیں اور religion سے بھاگ گیا کہتا ہے یارم میں کیا کروں مجھے مجھے زبردستی مدرس سے بھیجا جاتا ہے مجھے زبردستی نمازیں پڑھائی جاتی ہیں مجھے زبردستی قرآن پڑھایا جاتا ہے مجھے دپریشن ہونے لگ گئی ہے میں پریشان ہوں کبھی کبھی دل کرتا ہے میں نے کہا میرے بچے تجھے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے تیرے پاس تو بہت اچھا طریقہ ہے فریسٹریشن نکالنے کا کہتا ہے کیا میں نے کہا نماز جب پڑھنی ہوتی ہے تو نماز تم نے انچی ہے اور الفاظ میں تھوڑی نہ پڑھنی ہوتی ہے نماز تو تم نے لپسنگ کی کرنی ہوتی ہے تو اپنے دل میں جب نماز میں کھڑا ہوتا کہ جواں وہ پڑھنے کی بجائے تم کیا کیا کرو کہ لَخْدِ لَعْنَتْ مُحَمَدْ لَخْدِ لَعْنَتْ اللَّهِ لَعْنَتْ اللَّهِ لَعْنَتْ اللَّهِ عَلَالِ مُحَمَدْ وَعَالِ مُحَمَدْ وہ سارے میں نے اس طرح کر کے اس کو گالیاں دو چار آرابک میں اس طرح کر کے کمپوز کر کے دیں تو وہ دو چار دن بعد اس نے میسج کیا کہتا ہے سپاڑیگز بھائیہ مزہ آگیا پہلے تو میں دل نہیں کرتا تھا نماز پڑھنے کا لیکن میں شوق سے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہوں ان لوگوں کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ یوتھ جو بیٹھی ہوئی ہے ہماری یہ سنامی اف ایکس مسلم ہے جس دن انہوں نے یہ ہٹائے اپنے یہ بلاسفیمی لاؤز اس دن جو ہے ان اسلامی ملکوں میں ایکس مسلم کی یہ سنامی آئے گا جو ان کو بھا کے لے جائے گا یہ سنامی آئے گا یہ سنامی آئے گا یہ سنامی آئے گا یہ سنامی آئے گا میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا میں جو کہہ رہی ہوں جس طرح آپ کینیڈا امریکہ یا آسٹریلیا لندن میں آپ دیکھتے ہو لوگ کران لے کی جاتے ہیں لوگوں کے پیچھے ڈاوہ کے لیے مطلب ڈاوہ کے کتے ہر جگہ ڈاوہ پہ بلاتے ہیں اسلام پہ بلاتے ہیں پاکستان میں افغانستان میں ایون انڈیا میں اوپن لی وہاں پہ بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے جتنے بھی اسلامیک سعودی عربیا میں دوبائی میں اس طرح کا فریڈم دے دو کرسٹین جو مشنری ہیں ان کو بھی اتنا اپنا بائبل ہاتھ میں لے کے یہود بھی اپنا طورہ ہاتھ میں لے کے افغانستان کے گلیوں میں پاکستان کے گلیوں میں لوگوں کو اپنی دعوی کی طرف ایون ہندو بھودس کو آپ فریڈم دے دو کسی بھی آپ زائن کو بھی فریڈم دے دو آہ تو وہ اتنے زیادہ لوگ فاسٹس لیونگ ریلیجن دنیا کا بن جائے گا اسلام مسئلہ یہ کہ آپ ابھی جو میں نے سنا ہے don't know if it's true مجھے ایک میسیج یہا تھا ویڈس اپ ہے کہ غالے بھائی کے دو دوستوں کو جو ہے نا سزائی موت دی ہے پاکستان میں یا جس طریقے سے ہمارا ایک دوسرا وہ بھائی تا پشاور گیا وہاں پہ اس کو مار دیا یا سلمان تاثیر کو مار دیا تو آپ ان کو وہ فریڈم دے یہاں پہ دے دے تو دو نا جو فریڈم مذہب کو ویسٹ میں ملی ہے یہاں پہ جہوہ ویٹنس دعوے والے جو ہے نا ایونجیلیکل کرسٹینز مورمنٹ سارے جات کے اوپنلی آپ کو بلاتے اپنے پیمپلٹس جو ہے نا وہ دیتے تو مجھے یہ تھا کہ کبھی میں نے ایک دفعہ ایک اس سے پوچھا بھی کہ جو آپ کو یہاں پہ اتنی آزادی ہے نا آپ میرے گھر آکے مجھے دعوی دیتے ہو میرے گھر میں خیر کرسٹین بھی آتے وہ بھی دعوی دیتے you both are welcome لیکن کیا آپ کے ملک میں میں بائبل لے کے اس طرح لوگوں کو بلا سکتے ہیں خوزیہ جی sorry for interruption مالی check your whats up اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ ویسے تو آپ کہہ رہی ہوں اگر آپ دیکھو تو کہ کہتے ہیں انگلینڈ اٹھالو لندن اٹھالو وہاں پہ دیکھو تو وہاں پہ مسلمانوں اور ویسے مسلمان نہیں وہاں پہ کسی نے ایک ویڈیو بنایتی ہے کہ بھئیہ وہاں پہ پورا جھبے والے مسلمان مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فیوچر میں جا کے جو پاکستان اور یہ ملک ہے نا شاید یہ سیکیولر بن جائے اور یہ جو western countries ہیں نا ان کو انہوں نے سامک بنا لینا ہے opposite ہو جائے گا میں دیکھ رہی ہوں نا سعودی عرب میں پھر بھی وہ تھوڑی بہت changes مگر ابھی جو چیز چل رہی ہے نا ابھی ہمارے پیچھے نہیں پڑے ہیں ایکس مسلمان کے پیچھے یہ سارے آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہاں سے ان کو support کرو ان کو یہاں پہ کرو میں social medias کی کمائی پر depend نہیں کرتی ہوں اس وجہ سے کہ آج ہمیں کل نہیں ہے دیکھو عبداللہ سمیر کے چینل کے ساتھ کیا ہوا اس کا چینل ختم کر دیا نا اس کو اب دوبارہ سے start کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یا تو اب ایسا platform start کرو میں اب اپنی ویب سائٹ سے میں اپنی ویب سائٹ پر ٹرافک ڈالنا چاہی ہوں کہ اگر میرا یوٹیوب چینل اور یہ چیزیں بند کر دیتے ہیں کیونکہ strike سے دیتے ہیں جو بھی ہے تو at least میں i can fall back on my own self مگر یہ جو بھی جو Donald Trump اور یہ جو shadow bany ساری bands وغیرہ جو چلے ہیں نا یہ یہیں پہ نہیں رکیں گے تو اسی ویسے میں نے یہ سوچا اور ابھی سے start کیا جائے کہ اپنی ویب سائٹ کو پش کریں کہ یہ پلاتفارم ابھی ایک ideology کو انہوں نے ختم کرنی کوشش گیا ہے نیکس یہ اب ایکس موسیم کے پیچھے بھی پڑیں گے ابھی دیکھو ہار اس کو کیسے پڑی ہمیں گالیا دینا ہمیں اٹھ کے اس کا ایڈریس دکال گیا ڈاکس کر دیا تو copyright strike نہیں آئی مگر اس نے عورت کو مارنے کے اس پہ وہ کرا تو اس نے یوٹیوب نے ان کو strike مار دی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ جو پلاتفارم ہیں ان کو ان کے پیچھے جو پیسے لگے ہیں ان کی پیچھے جو شیئر لگے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ان کو Qatar, Saudi Arabia اور ان مسلم ملکوں سے آ رہے ہیں ان کے پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اون کرتے ہیں ان پلاتفارمز کو شیئرز ہولڈ کرتے ہیں اس میں so that is why we have to bend backwards for these people اور میں اپنوں کو بھی ہی سجیز کروں گی اس پارٹکرز کہ آپ اپنا یہ چینل تو رکھو مگر اور بھی جگہ اندیکھو جہاں پر you have this platform کہ ٹائم نہیں لگتا ہے I don't know why Abdullah is back on YouTube I think he should create somewhere else اب اس کا وہ والا بھی بند کر دیں گے پھر کہاں چاہو گیا پیٹریون بھی اگر بند کر دیں تو پھر اگر جائنٹ یہ چاہیں تو آپ کو اگر وہ ڈانلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ کو کر سکتے ہیں تو ہم کیا ہے اس کیت کی مولی ہے اس کا پیٹریون بند کر دیا اس کی ویب سائٹ بند کر دی سب کچھ بند کر دیا آپ کہاں سے کھاؤ گے پھر تو always have another source of income میں اس پہ نہیں depend کرتی ہوں میری دوسری ہے income جس پہ میں depend کرتی ہوں you know اور پھر چھوڑو پھر ان کو اگر پتت جائے آپ جاب کہاں کرتی ہو تو وہاں فون کر کے آپ کی جاب صاحب کو فائر کروانے ہی کوشش کریں گے سامیر کے ساتھ ہاں تو یہی کریں گے اور یہ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں کی گورے بھی کریں گے گوری عورتیں اوہ یہ تو اسلامی فوب ہے she's such a racist she's such a اسلامی فوب پاگل ہو گئے ہیں seriously they don't know what they're doing here میرے تو روزانہ گوروں سے وہ ہوتی ہے چک چک اس چیز پہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان مسلمان ابھی my friend was saying کہ اچھا جو capital hill پہ ہوا ہے اگر کوئی مسلمان کرتا تو ایسے ہوتا مسلمان نے گلہ کاٹ دیا وہ کافی نہیں تھا مسلمان نے گلے کاٹ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا تم کو like they compare apples with oranges to a certain extent یہ جو مسلمانوں کے گلے کاٹنے کی بات ہے آپ دیکھو کہ پوری دنیا میں ایک caricature آتا ہے اور کیسے یہ mob بن کے نکلتے ہیں پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہوں گے پوری دنیا میں نکلیں گے I think we fall back in that matter کہ اگر یہ جس طرح سے یہ لوگ جیسے فرانس میں اٹیک ہوا اور چارلی ایب ڈو پہ اٹیک ہوتا ہے مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے یہ جب لوگ چپ کرتے ہیں we should highlight that also کہ یہ اب آپ کی hypocrisy ہے کہ آپ انہی ملکوں میں رہ کے انہی کا کھا کے انہی پہ جب اٹیک ہوتے ہیں then you stay quiet you should go out and support the people who are being killed مطلب وہ نیوزیلینڈ میں جو وہ موسک پہ اٹیک وہ تو اس پہ بڑے ان کے جس بات جاگتے ہیں اس پہ تو ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جی اسلامو پھوbe and all that but when you are protesting yourself as a terrorist کہ وہاں پہ جا کے کچھ اس طرح کی انسید وہاں پہ کوئی نہیں بولتا ہے اس پہ I think we should and more channels میں نے اکسر لوگوں کو پہ رہا ہے کوئی نہیں اس پہ کام کر رہا information-based religion کو نکال کے information-based channels you guys choose start آنکھ لوگوں کا اتنا knowledge ہے world history پہ کیونکہ ان کا جو کیڑا ہے ناکہ اسلام پہ پہلے کچھ تھائیں اگر آپ وہ ان کا کیڑا نکال دو گے ناکہ بھائی ایجپ میں اتنے تین ہزار قبلے میں بھی وہ پیرامیٹس بننے شروع ہو گئے تھے دو ہزار ساتسو سال پہلے وہ اپک اپک گلگمش لکھی گئی تھی literature کریٹ ہو رہا تھا چیزیں لکھی جا رہی تھی constructions بڑی بڑی حسین کسی ہو رہی تھی تو ان کا یہ کیڑا کسی حد تک کم ہو سکتا you should you guys should start پیرلیل انکم ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی آپ کو ایک بندہ تائم دے رہا ہے آپ کو ایک بندہ invest کر رہا ہے ہے ہی ڈیزرور 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 کیوں وہ بھوکا رہے مولوی کو آپ کو دیتے وے تکلیت ہوتی تو ایک بندہ جو سلطان جی میرے اینڈیان دوست ہے انکر آریہ نام کا چینل ہے ساتھیا سناطم میں اس چینل پر دو سیریز کی تھی ایک تو یہ ڈیموگرافکل چینجز ان قرآن کے نام سے کی تھی تھی اس کے علاوہ پھر اسلام کی ہسٹری کے اوپر کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا اسلام کی برث پلیس ایک مکہ نہیں ہے وہ پیٹرا ہے اور انہوں نے اسلام نے کس طرح کی جو ہے وہ ساری چیزیں کوپی کی ہیں دوسرے ریلیجن سے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک منٹ میں آپ کے پاس سپر قسم کا بٹن ہوتا ہے اور آپ کے دماغ میں ساری چیزیں آجاتی ہیں مہینوں ایک پانچ منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو مہینوں کی سٹڈی لگتی ہے مہینوں کی رسیلچ لگتی ہے اور وہ بیٹ کیم کر رہے ہوتے ہیں میرے اکثر جو دوست ہم مجھے کہ تم جس کنٹری میں رہتے ہو وہاں تو تم دن کیسے گزارتے تو میں دی so بیٹ ہوتے ہوتے رہے ہوتے 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 رہے ہوتے ٹائم رہے رہے ملتا ہے تو اس میں کوئی مووی بغیرہ یا کچھ انٹرٹینمنٹ بغیرہ کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں کوئی چیز آدھروائز جو ہے وہ سٹڈی پر ہی ٹائم لگ رہتا ہے اور یہ صرف میری بات نہیں ہے غالب ہو حریس ہو محلیج ہو مس ایتیسٹ ہو اور بھی کافی سارے یوٹیوبرز آ رہے ہیں میں لانے کی کوشش کروں گا انڈیا میں ایک اچھا لڑکا ہے زفر ہیرتک کے نام سے ایک مسلم ہے یہ لوگ ہو ہم لوگوں کے پاس کیا ہے کہ ہم نے کوئی حافظ قرآن تھوڑی نہ ہم نے ایک ٹوپٹ پکڑنا ہے اس ٹوپک کے اوپر ہم نے ریسرچ کرنی ہے اور اس کو پھر کاؤنٹر ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے کہ ہم جو سامنے چیز لا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا جواب پہلی سے پڑھا ہو اس کی تفسیر پڑھنی پڑتی ہے تشریح پڑھنی پڑتی ہے حدیث پڑھنی پڑتی ہے پھر اس کی آیتیں لنک کرنی پڑتی ہے درچ پستانر ریسرچ کو تحتی کو ننا moral علی真 daar کیا جائے Dåہاں حضرت ہے ملی دیکھا گا اور میرے درچ پڑھے حضرت ہے پڑھ سم پڑھے Ratı ہز مالیٹ کریں مجھے نہیں بتا کہ آپ کو میری سٹوری پتا یا نہیں بتا باقی میرے دوستوں کو پتا ہے میں نے تو اپنی پوری فیملی پر ساکرفیس کیا ہے صرف یہ فریڈم پانے کے لئے تو ان لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آزادی جو ہے وہ آزادی کچھ لوگوں کو تو پلیٹ میں رکھتے مل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو زندگیوں کو بان کرنے پڑتے ہیں کا بہت paling اقج ہے کہ میں نے تمہاری کہانی تنی ہے میں نے ہارس کے چینل پر جو تُمہے اپنے انٹرونی دیا تھا میں بن سیچ verrück کی کچھ دیا ہے میں نے یہاہیadaی ہے عای gigantic بہت کچھ لوگ بھی جن سیچیویشن سے گزرا اور اسے پاہر آنا پڑا میں نے یہاہیou سیچویشن سے گزرا اور آپ کو عنو hastی آنے پڑتا ہیں میں نے یہاہی ہے وہ آگ چیز ہے اگر آپ کسی بات کو سچ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہ رہے اور آپ اس کے لیے وہ بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بے وکوفی پیپل وڈ کالیٹ بے وکوفی لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگتا ہوگا کہ پیسے کمارے ہیں کہاں سے پیسے کمارے ہیں بھائی کوئی پیسے نہیں کمارا آپ لوگوں کو بلکہ ایسے لوگوں کو انکاریج کرنا چاہیے تو اپنے جیسے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس مشن کو آگے لے کے چل سکیں اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اگر آپ چاہے پارٹیکس کی ہو یا خالب کی ہو یا حریس کی ہو پیٹریون کے میمبر بن جائی ہے دو تین یورو ڈالرز بہت زیادہ رکم میں بہت زیادہ رکم میں but it can help them ان کے لیے وہ اکترہ کترہ کرنے کے ایک دریا بنتا ہے ان کو اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ اتنے لوگ آتے ہیں سنتے ہیں ان کو انکاریج کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بول ہیں تو یہ تو بالکل کرنا چاہیے میں آخری چیز میں آڈ کرنا چاہتا ہوں میں نا کیونکہ ابھی میری struggle ختم نہیں ہوئی ہے I don't have absolute freedom ہاں پاکستان سے تو نکل آیا تھا لیکن اتنی freedom ابھی نہیں ہے کہ کھل کے اپنا face دکھا سکو یا right to work یا basic rights کچھ بھی نہیں ہیں ایک پورسے country میں میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جس stage پر میں ہوں اگر کبھی کبھی چلتے پھرتے آتے جاتے heart attack ہو جاتا ہے اور میں مر جاتا ہوں کیا ہوگا میرا کون پہچانے گا مجھے میں نے میں اپنا جب بہار کبھی جاتا ہوں تو جن لوگوں سے ملنے جاتا ہوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یار تم نے اپنا bag کیوں ہر وقت اٹھایا ہوتا ہے اس کی وجہ دو ہوتی ہیں کہ ایک تو اپنے bag میں میں نے وہ biscuits وغیرہ رکھے ہوتے ہیں کیا ہوں تو اس کی وجہ دو ہوتے ہیں تو دوسری یہ ہے کہ اپنی identی فکیشن ساری میں نے رکھی ہوتے ہیں اور میں نے ایک لیٹر لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ if you are reading this and I am dead there is no need to find my identification there is no need to hand over me to anyone all you have to do is dig a hole bury me in it and plant a tree on top of it تو یہ یہ چیزیں جو ہے thank you so much for the encouragement آپ نے لوگوں کے encourage کیا support کے لیے but بہت بڑی اور جو sacrifice ہم نے دی ہے ان کو لفظوں میں شاید بیانی نہیں کیا سکتا نہیں بتا سکتے ہم لوگ نہیں ایکسپریس کر سکتے لیے ہم لوگ ہم لوگ جس طریقے ہم لوگ ہم لوگ جس طریقے اس نیکلے لیٹرالی ہم لوگ ہم لوگ جس طریقے اس نیکلے لیٹرالی بھاگی تھی جب تک وہ پلین نہیں ہوڑا I remember متنی چھوٹی مگر I was like the sigh of جب ہم لوگ لیند کی ہیں جو فریڈم جو فیلنگ ہوتی ہے میری ماں چھوٹی بہین کو جتنا نہیں پتا تھا مگر وہ چیز دیکھ کر اگر ہم میں کسی کی فریمے بھی ہلپ کر دیتی اور میری بیرے سے کسی کی help جاتی ہے تو I think I've done my job پیسہ آنی جانی چیز ہے پیسہ کنی سے بھی آ سکتا ہے you know I can make money so many different ways میں اپنے only فین سے بھی کماتی جس پر لوگوں کو problem ہے مگر میرا میرا کونٹنٹ پہلے فرید کسی کو problem نہیں تھی اب میں پیسے بنا رہی ہوں اپنے کونٹنٹ سے problem ہے we have to survive سمہا اور زیادہ تر لوگ میں کھتی ہوں ہم کو سپورٹ کرنے کی پت دیسی دیسی دونٹ سویڈ دا مچ 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 گوڑے کتے نا تو شاید پیر بھی گوڑے زیادہ سپورٹ کھتے ہیں دیسی ویڈی کھتی ہوں کھتے ہوں کہی مچ میں فرق کیا ہے اب آپ لوگوں کے سپورٹرز ہیں وہ پیٹریون پر آپ لوگوں کو جوئن کرتے ہیں I don't know کہ پیٹریون میں آپ لوگ کچھ ڈالتے ہو یا نہیں کرتے ہو یا کیا ایکسٹر بینیفٹس ہیں یا نہیں مگر جب میں اس جنہ کی کوئی بھی چیز کرتی ہوں نا تو مجھے فورا لڑکوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کچھ اور بھی دے گی you understand تو میں ان سے کہتی ہوں اتنا کچھ تو دکھا رہی ہیں اتنی باتیں کر رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی تم کو کچھ اور چاہیے آپ لوگوں سے وہ نہیں کہیں گے آپ کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کریں گے مگر آپ سے یہ не کہیں گے تو آپ ہم کو یہی بھی جو نہیں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پھر وہ یہ یہ بھی چاہتے ہیں firefighters کہ میں ان تو کچھ اور بھی دوں اب یہ مجھے بتانی کیوں کرتے ہیں by the way by the way ایک human being جی ایک مند آپ کی یہ غلط rhythm ہے کے باتے ہیں اس کو اینوں نے ہمارے ساعت بھی ہوتی ہیں چلو چلو ایڈا ملیات ہے ہمیں politely deny کر کے کہنا پڑھتا ہے کہ پلیس ڈیلیت یور پیٹوین آہ 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 فارٹک اس human بی آہ آہ ایڈیا ہے ایڈیا ہے آپ نے گیز بہت ہے ان کو پیتے ہیں لڑکے کتنا کما رہے ہیں لڑکے کتنا کما رہے ہیں ٹاپ یوٹیوب پہ جا کے سچ کرو انہوں کی انہیں ڈالرہ مالید آپ یہ کہنا چاہیے کہ اپنی وائف کا بولوں کہ دن کو آپ کمائے رات کو کماؤں گا رات کو کمائنی کیا ضرور ہے آپ دن میں کرو وائف سے دیکھو سب سے اکچھا ہے نہ میں کسی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نہ کوئی ہاتھ لگائے گا بس دوسروں کو دکھا رہا ہوں وہ بھی شکل نہیں دکھا رہا بس نیچے کام کی چیز دکھا رہا ہوں کسی کو شکل سے کیا کرنا right that's it میں تو ایک دو چیزیں میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں کہ مجھے دیسی آنٹیوں سے کھوڑی شکایت ہے جو باہر رہتی ہیں مالیج نے بولا کہ دیسی پیسے بھوڑا کنجوسی سے خرشتے ہیں کیونکہ ان کو آنے والی دس نسلوں کے لیے پیسے بتانے ہیں کورا تو کہتا ہے آج کل لو اچھا پہلے تو مالیج سرکاری تھوڑی ہمبل ہیں ان کا فیس بک کا پیج ہے اس کو پیٹرین بڑھیں مالیج آپ اس پیٹرین کیسے ہوتا ہے بتائیے گا آپ آتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں آپ بلکہ ابھی آتے ہیں چیزیں پیٹرین نہیں ہے میرا OnlyFans کا پیج ہے اگر آپ نے وہاں جوئن کنی سیکسی سیکسی تصویریں دیکھنی ہے دیکھو میں وہی تصویریں میری موڈلنگ کی تصویریں دیکھ رہے ہو میں نے ساری تصویریں نکال کے میں نے سالوں سے یہ پڑی دی ہیں نہ دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ ہے تو یہی تصویریں میرے پال بہت سی آری جو کبھی ریلیز نہیں کی تو میں وہاں پر اس کو ڈالتی ہوں اور سب سے پہلا میسیج لوگوں کو یہ ہی جاتا ہے جیسی آپ جوئن کرو کہ یہ نون نیود سائٹ تو پھر بھی آتے ہیں میسیج کہ ہمیں نیود پکچر بھیل دو پندرہ ڈالر میں میں ایک بزنس ہوں میرے پندرہ ڈالر میں تم کو لگ رہا ہے کہ میں سب کس تمہیں دکھا دوں گی میں سب کس تمہیں دیکھا دیں میں سب کس تمہیں دیکھا دیں اور دماند اتنی ہے میری دورتان کی اتنی دماند ہے کہ میں بہت ہی چوتیاں ہوں گی اگر میں بیس دور میں سب کو دکھا دیں یہاں سپلائی دماند جب بغیر دکھائی لوگ آرہے ہیں جب بغیر دکھائی لوگ آرہے ہیں اور I am 4.8 earners on onlyfans زیادہ نہیں ہے مگر پھر بھی which is pretty good for me I think it's something that I do I'm comfortable with it اور میرے تھوڑے بات پیسے بن جاتے ہیں جو جن کو جو بھی یہ پتہ ہے جلتے کون ہیں وہ لوگ آکے جلتے ہیں جنگی بات پیسے نہیں ہوتے ہیں پاکستان میرے جو کر رہے ہوتے ہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پہلے فری میں آجاتا تھا اب ہم کو پیسے دیں پڑیں گے that's the problem I like that idea what other thing I want to suggest میں کیا کرتی ہوں کہ جو یہاں کے ہمارے لوکل catholic radios ہیں اس طرح وہ کینیڈا میں بھی ان کے frequencies جاتی ہیں میں ان کو کال کرتی ہوں وہاں پہ ان کے بڑے ڈاکٹر بڑے علمات ہیں تو کل میں نے کال کیا کہ قرآن تو ایک تو پورا جو ہے نا بائبل اور تورہ سے پلیجرائز ہو گیا ہے اس کے لئے آپ لوگ ان کو سو نہیں کر رہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کی ساری جو کتاب ہیں اور on top they add extra obnoxious stuff for women کہ جنہوں نے میری زندگی ہے جیرن کر دی ہے بگر میں اسلام چھوڑوں گی تو بھئی وہ میرے پیچھے پڑیں گے کہتے تمہیں کیا میں نے کہا میں چلتے چلتے جس طرح فرانس میں لندن میں کئی کوئی مجھے نہ نائف پوک کرے گا کئی کوئی مجھے نہ گردر اڑا دے گا تو وہ بڑے نہ ڈر گئے اور آگے سے وہ لائف کال ہے اس پر پتہ نہیں دو بجے کے شو پر میں ہمیشہ ان کو کال کرتی ہوں ابھی تو میں ان کی ریگولر کالر ہو گئی ہوں اس طرح سے میرا جو سپورٹ ہے آپ لوگوں کیلئے وہ یہی ہے کہ میں ان کے جو مذہبی شوز ہیں ان پر کال کرتی ہوں اور میں بولتی ہوں کہ بھئی ایک چیز جو جو نکل کی گئی ہے جو پلیجرائز کی گئی ہے سو کرے مسلمانوں کو سو کرے عربوں کو لیکن یہ بغیرت بھی نہیں کریں گے نا کیونکہ ان کے جو اتنے انٹرسٹ کا چار سے یا سعودیہ سے لنک ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں ایک بزنس بنایا ہے ہم سے غلطی ہو گئی اگر پیسہ کمانا تھا تو زیادہ پیسہ مذہب میں ہے مذہب ہے مذہب ہے آپ دلدوں کی سنتی طریقے بتاتے ہیں دلدوں کو سنت طریقے سے کیسے اسنمان کریں یہ صحیح ایڈیا ہے میں نے یہی کرنا ہے ابھی جاؤں گی میں فیس بوک پر میں میں نکال کیوں اپنا دوبتہ اور دلدوں بھی نہیں ڈالکیوں یہاں سے میں بھی آج جو نا میں بھی آج جنا میں لیکن میں آپ کی کوہوچ ہوں میں تمہارا نہیں لینے والا مالی جی کیا مطلب ہے تو میں اتنی ایڈکیشن دے رہی ہوں ہمارے دیسیوں کو بہت ضرورت ہے سیکس ایڈوکیشن کی اچھا میں ایک بات بتاؤں یہاں پر جب میں پہنیڈا سے یہاں موووی ہی ہوں تو یہاں پر ایک عورت آتی تھی اس کا نام سو کرکی کچھ ایک سیکنڈ تو وہ بہت بوڑی سی عورتی almost like 70s میں ہوگی تو وہ دو دمیز لے کے بیٹھ تھی وہ نہیں ہوتے پتلے سے اور پھر وہ سیکس سکھاتی تھی like different questions آتے تھے اس کے پاس اور اس بندی کو وہ کس چیز کا نا پتا کہ کہاں سے کیسا اورگیزم ہے پھر وہ یونیورسٹیز کالجز میں جاتی تھی سپیچز دینے لوگ وہاں پہ سٹوڈنٹ آتے تھے this is called سیکشوال ایڈوکیشن جو ہمارے معاشرے میں کرو تو کتنی گھٹیا اورت ہے سیکس پہ بات کر رہی ہے یہ تو سارا دین ہی لے کی ہوگی اس طریقے کی باتیں گرنے شروع جاتے ہیں اب میں اپنی میری دوست میری بیٹی ہے اس دن میں شو دے رہی تھی تو I guess اس میں اتنا کچھ گند نہیں ہے مگر اس میں ایک گے کپل ہے تو وہ بیٹی ویٹی اس کے سامنے میں usually دیکھتی تھی بیٹی تو اس نے وہ kiss کرتے پہ دیکھ لیا دو لڑکوں کو تو بیرے پاس آئی فورا کہ نہیں ممی میں نے کہا کیا ہوا کہ نہیں دو the boys are kissing وہ تھوڑی سی نا انکومفٹیول ہو رہی تھی میں نے کہا ہاں تو yeah but two boys are kissing I'm like so two boys can be in love you know تو چھے سال کی ہے وہ مگر اس کا دماغ curious ہوا تو I had to tell her مجھے اس کو یہ میں کہتی ہاں this is bad oh یہ حرام ہے یہ یہ ہے یہ تو گناہ والے ہیں you know اور اس نے اس کی کوئی بگ ڈیل نہیں بنائی she was like oh okay تو اپنا چلی گئی oh I want some food we have to teach our kids بچپن سے سکھاؤ بچپن سے یہ بھی سکھانا چاہیے کہ sex ایک need ہے آپ کی جیسے کہ کھانا پینا سونا it is a need جیسے میں نے اس دن بتا رہی تھی کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو 20 سال تک ٹیبل پہ رکھ دو تو وہ مسل آپ کا کام کرنا بند ہو جائے گا وہ dead ہو جائے گا مسل آپ کا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ stretching کرو exercise کرو تو آپ کے muscles جیم نہیں ہوتے جب آپ sex نہیں کرتے ہو عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی it creates a problem in the long run حسو نہیں میں اس پر صحیح بات بتا رہی ہوں نہیں مجھے آپ کی private chat مجھے آپ کی private chat یہ آتھا رہی ہے اس کے اوپر جو ہم نے اس topic پر کی تھی مگر لڑکیوں کا بھی دیکھو لڑکوں کا یہ problem جائے گا یہ problem کیا ہے ہماری society میں اس پہ پھر بھی واپس میں جاتا ہوں religion کی طرف religion کو ہی blame کروں گا اب ہمارے ایک وہ مولوی صاحب ہیں بیسکلی تو بائی پروفیشن وہ جنرلسٹ ہیں لیکن وہ اندر سے جائے وہ مولوی ہیں انسار اباسی ان کا نام ہے میں ان کو انسار فہاشی کہتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے اس کے اوپر آپ سب کی اپینین چاہیے ہوگی باری باری مالیج کی بھی ہیمن بینگ جی کی بھی فوزیہ کی بھی اور سلطان سلطین جی کی بھی انہوں نے انسار اباسی ان کا نام ہے میں ان کو انسار فہاشی کہتا ہوں کہ ان کو فہاشی سے بہت پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے گالا بسکٹ کا ایڈ آیا انہوں نے اس کے اوپر چیزیں آئی ہیں اس کے اوپر بولے بہت زیادہ کہ یہ دیئے دیکھیں یہ اسلامی ریپبلک پاکستان میں کیا ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا اچھا اب کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی میں نے وہ ایڈ نہیں دیکھا اس ایڈ میں کیا تھا کہ میرے خیال میں کوئی سیکسل انہانسمنٹ کی پاکستان میں لانچ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر ایڈ بنایا ہے لیکن اس کے اوپر انہوں نے اتراز برا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کوئی ستر فیصد دیوارے پاکستان کی مردانہ کمزوری کے اشتہارات سے بھری پڑی ہیں ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری مالی میوٹ سیل تو دوسری طرف یہ سچویشن ہے کہ ہپاکریسی کی انتہا ہے کہ دیکھیں جی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں مردانہ کمزوری یا مردانہ سیکس انہانسمنٹ کی پرڈکٹ ہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے دو دھائیس ملین تم لوگوں نے عبادی کر لی ہوئی ہے کس طریقے سے کر لی ہوئی ہے ہمارے ستر فیصد زیادہ عورتوں کو میریٹل ریپ پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے شروع کرنا چاہوں گا میں ہیمن بین جی سوال کیا ہے سوال میرا یہ ہے کہ انسار عباسی نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں سیکس انہانسمنٹ پرڈک کے ایڈز کیوں چل رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کی جو دیوارے ہیں وہ پھری پڑی ہوئی ہیں مردانہ کمزوری کی اشتہارات سے ایک طرف دھائی سو ملین آبادی کر لی ہوئی ہے ایک طرف جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنرلیسٹ ہے نا یہ صاحب جو ہیں یہ بہت سارے جنرلیسٹ نا چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے پاکستان گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہے کہ ڈراما بن دکھا ہوتا اور منافقت آ یہ رشتہاروں پہ آتی ہے کیونکہ اس کی جو منافقت کی جو بجا ہے نا ان کی فرسٹریشن ہے جو فرسٹریشن چینج ہو جاتی ہے منافقت میں کہ گھر میں تو گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہار اپنی بہنوں کو کہتے پردے میں جاؤ تو اس پہ میں صرف اتنا ہی اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ جو بھی اسلام ہے نا وہ عورتوں کو پردے میں ڈال کے عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا عورت کو ولنربل بنا رہا بس باقی خواتین زیادہ اس کا اچھا جواب دے سکیں سلطان سلطین جی کافی دیرس خامCL کام ملید خور ملید سیا ملید سا میس selected آپ کمنٹ کریں یہ کیونکہ میں خود رہی ہوں پشاور میں وہاں پہ تو سسٹم ہی دیفرنٹ ہے نا دیوار پہ جو لگا ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری اور جو ہے نا آل تناسل آلہ تناسلی آلہ تناسلی جو ہے نا مطلب میں نے بڑی کہانیاں پڑھیں آلہ تناسل آلہ تناسل جو ہے نا ہم سارا فوکس آلہ تناسل پہ ہوتا ہے as long as آپ آلہ تناسل پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہی آلہ چلتا ہے پورے پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ اگر ایک husband ہے وہ عورت کو لے کر آتا ہے میں چونکہ میں لاہور میں پلی بڑھی ہوں مجھے اتنا زیادہ concept نہیں تھا پشاوری کلچر کا تو وہاں پہ مرد آکے اپنی بیوی کو لاکے وہ یہ نہیں بولتا کہ یہ مالیج ہے یہ فوزیا ہے اس جس طرح عورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ اپنے بچی کی کہ اس کی ماں یا میری بیوی یا اس کی بیٹی مطلب وہ عورت کی کبھی اپنے کوئی identity ہوتی نہیں ہے ان کو جو ہے نا alienate کیا گیا ہے ہمارے society میں اور اسی طریقے سے ایک دوسرا ایڈ بھی ایک دفعہ پاکستان میں condom کا ایڈ تھا جس پہ وہ ماہیرہ ماہیرہ آئی تھی نا اس پہ بھی مولویوں نے بڑے آوازیں اٹھائی تھی اصلا میں مولوی خود sexually frustrate ہے اور ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ پورے جو ایسٹی ڈی عورتوں میں گاؤں میں جتنا زیادہ ایسٹی ڈی ہوتا ہے نا اتنا سپیز میں نہیں ہوتا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ عورتوں کو جب periods آتے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے مطلب میرے سکول میں ایک لڑکی مجھے ایک دفعہ یہ بھی بتا رہی تھی نا بات سے بات نکلتی ہے کہ اندیا والے بڑے جو ہے نا بے ہیار ہیں ہمارے گھر میں ڈیش ہے کیونکہ وہ لوگ جو complete 1998 میں یہ بات ہوئی تھی کہ مطلب پاکستانی ٹی وی پہ allowed نہیں تھا کہ always جو periods paid ہوتے ہیں نا ان کو مطلب ان کے اشتہارات آئے جائیں کیونکہ یہ بے بے ہیائی ہوتی ہے یہ اب اب اگر میجب میڈیکل سکول میں گئی ہوں وہاں پے مجھے لگا کہ جس طریقے سے مطلب آئی گرو اپ دیر بچیاں جو ہے نا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب پیریڈز آپ کے آتے آپ کس طرح ہائیجین کو رکھو وہ پتہ نہیں یوز کپڑے گندے مندے کپڑے استعمال کر کے اور زیادہ دیر پہ یہاں پہ رکھے اس سے جو ہے نا سٹیف آوریس بنتا ہے سٹیف آوریس گرو کرتا ہے اور بیکٹیریا کی جو بھی بہترین گروت ہوتی ہے بلڈ ایگر مطلب بلڈ میں ان کا جو ہے نا گروت ان کی بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری ایک you know that's a very sad story it's very ironic کہ ابھی بھی مطلب ان کو پیریڈز میں بھی سیکس نظر آتا ہے ان کو کانڈمز کے ایڈ میں بھی جو کہ ایس ٹی ڈی کو پریونشن کرنے میں ایس ٹی ڈی ایڈز نہیں ہے ایس ٹی ڈی میں اور بھی بہت ساری عورتیں جو ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی اور ان کے بھی جو نارمل فلورا بہت ساری پروٹوزوہ اور بیکٹیریہ آکے وہ بھی سٹی ڈی کرول پلے کرتے ہیں اور ایسے ٹی ڈی کانڈمز ہے جہاں پہ ہیلپ جو ہے نصف ایمان ہے اور پھر جو جس چیز کے ساتھ آپ بول ہوتے ہو like your periods your sexuality having sex these are normal phenomena اگر سیکس برا ہوتا تو پیغمبر جو ہے نا وہ چھ سال کی بچی کے ساتھ جا کے سیکس کرتا وہ بائی سال کا تھا وہ اچھی خاصی مچور خدیجہ کے ساتھ لگا رہا ہے جو کہ ایک elite تھی پھر جب اس نے power لے لے کے وہ elite تھی اس لیے لگا رہا ہے اس کے مرنے کے بعد جائے اس نے آگ لگا رہی تھی اور دیکھو اس کمبخت نے نہ تو صرف یہ کیا کہ عورتوں کی زندگیہ تباہ کر دی اجیرن کر دی بلکہ جب مرا تو پھر بولا کہ مرنے کے بعد بھی یہ آپ کی ماہیں ہیں آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تو جو ideology اتنی frustrated ہو اتنی sex سے بری ہو اتنی گھٹن زیادہ ماحول ہو اتنا گھٹن زیادہ مذہب ہے تو وہاں پہ یہی ہوگا نا کہ دیواروں پہ اب الہی تناسل draw کرنے کی جو ہے نا it's okay because it belongs to a man but sexual pleasure sex enhancement is for maybe بچاری عورت کا بھی اس میں ذکر ہوا ہو تو زیادہ ہی ہوتا ہے نا کہ عورت کو alienate کر کے you can you are free to do whatever as a man as long as آپ بے ہیائی فہاشی نہ پہلا ہو اور فہاشی کس سے پہلتی ہے always always ultra کے periods کے جو ہمارے pads ہوتے ہیں ان سے اپنے condom سے اور یہ جو sexual enhancer انہوں نے ویاغرا وغیرہ ہی ہوگا کیونکہ یہاں پہ تو open بھی بتاتے ہیں نا کہ if it's you are impotent you know you are a human you need to you need to have a cure for these things and these are the realities اب پتہ نہیں مولوی کو کیا مسئلہ ہے ان سے مجھے تو مولوی کا یہی میری بات سنیں جا کے مدرسوں کو تالے لگائیں مدرسوں کو ختم کریں آپ کی عبادت گائیں ہیں you can pray in your home you can pray in the mosque but don't institutionalize it ہمارے پاکستان کی سسائٹی میں تو مذہب کو institutionalize کیا گیا ہے نا مطلب گارمنٹ میں بھی مذہب ہے سکولوں میں بھی مذہب ہے اسٹریز میں بھی مذہب ہے کانڈپ کے ایڈ میں بھی مذہب ہے ومن پیریٹ پیٹس میں بھی مذہب ہے تو توڑا سا مذہب کم کر کے then you will be a civilized good human being otherwise آپ تو مطلب ہم سے تو بہتر وہ غاروں میں لوگ رہتے تھے ان کو بھی وہ پتے پتے لے کے وہ بھی ہم سے زیادہ پوری تھے i think the whole point یہ سلطان سلاتین کے انٹرنیٹ میں تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے تو انہیں پرائیوٹلی مسیج کیا ہے تو i wanted to have her opinion on this جب تک وہ جوائن کرتی ہیں میں ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں my league was talking, let her talk i will let her talk ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں it will come as a shocking surprise for you کہ چلیں ٹھیک ہے periods والی women کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں ان کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی ان کو قرآن کچھ ہونا نہیں پڑھتا ان کو روزے تک ماف کر دیے جاتے ہیں اور یہ چیز صرف اسلام میں نہیں ہے یہ دوسری religions میں دوسری societies میں بھی ہے میں ایک example دیتا ہوں نیپال میں نیپال انڈیا کے ساتھ لگتا ہے country ہے نیپال میں particularly villages میں یہ situation ہے کہ اگر کسی لڑکی کو periods آتے ہیں اس کے لیے گھر سے الگ کر کے ایک hut بنایا جاتا ہے اور اس hut میں اس بیچاری کو سات دن گزارنے پڑتے ہیں اور sometimes یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر weather بہت ہارش ہوتا ہے ونٹرز میں اور بہت ساری لڑکیاں ان periods کے ذنوں میں جا کے وہاں پر مر جاتی ہیں کیونکہ وہ ہٹ وہ کیا کہتے ہیں condemned کر دی جاتی ہیں they are condemned for seven days اور یہ بہت تکلیف دے ہے یا جو ہے وہ مطلب یار دیکھو اگر کوئی خدا ہے کوئی بھگوان ہے اگر یہ periods اتنی بری چیز ہیں تو خدا اور بھگوان نے سب سے پہلے اس کو دیئے ہی کیوں ہے سب سے پہلا سوال تجھے ہے وہ خدا سے ہی ہونا چاہیے بھگوان سے ہی ہونا چاہیے اللہ سے ہی ہونا چاہیے کہ کیوں دیئے پھر اس کو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ کسی بچے کو کہو کہ یار بیٹا اگر تم کل اپنا سبق یاد کر کے نہیں آوگے تو تمہیں punishment ملے گی اور بچہ جب گھر جانے لگے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو اسے ہومبا کی بوکی شین لو تاکہ کالوس کو پنش کر سکو جی فازیہ جی مالیج تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پیریٹس جب مجھے پیریٹس آئے تھا تو اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے میری مہا نے مجھے بتایا تھا کہ پیریٹس کی ہوتے کے ہیں ورنہ ہمارے سکول میں وہ ہوتے ہیں نا پریفیکٹس ہوتے ہیں ان کا وہ گاؤن ہوتا ہے نا جس لڑکی نے وہ پرپل گاؤن پہنا ہوتا تھا نا ہمیں پتا چل جاتا ہے اس کو پیریٹس آگئے ہیں بچے پیدا کیا رہے ہیں جی سوژیہ نے کہا کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں دوسری چیز ہے کہ آپ سیکشوال ڈیزیزز کتنے پھیلا رہے ہو مگر کیونکہ حرام ہے کانڈم یوز کرنا اس وجہ سے وہ دبا دب بچے بھی پیدا کرنے وہی بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کو سڑکوں پہ ڈال دیا جاتا ہے وہی بھیق مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا پھر ریپ ہوتا ہے یا پھر ان کو سیکشوال اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر پیمپ آؤٹ کر کے ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے مگر ہاں اگر کانڈم پہن کے اس چیز کو پریونٹ کر لیں گے تو بڑی پرابلم ہے you know so that's something یہ ریلیجن کی چیز ہے اورتوں کے اوپر یہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے یہ ہر جگہ ہے یہ ہر ریلیجن میں عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنائیا ہے ہمیں مردوں کے نیچے رکھا ہے ہمیشہ right we have no rights چاہے وہ سیکشوال pleasure ہو اب مجھے ایک بات بتاؤ periods ہوتے کسی ہیں periods اس ویس ہے نا ان کو ہوتے جو ماں بن سکتی ہیں جن کو نہیں ہوتے بچے ان کو periods نہیں آتے ہیں تو ماں بننے کے لئے آپ نے کہا دیا یوں عورت کو جو ہے اس کا تو کامی ایک ہے ماں بننا اس کو تو اتنی وہ کی ہے ماں کی عزت کرو تو بھئیہ جس طریقے سے وہ بن رہی ہے ماں جو process ہوتا ہے this is all thing اسی کو تم لوگ اتنا ناپاک کر دیتے ہو اتنا خراب تم لوگوں نے سمجھا واے same thing with sex اتنا برا ہے sex اتنا واہیات ہے تو بند کر دو کرنا نہیں کرنا سب سے زیادہ انہوں نے ہے مگر واہیات چیز بہت بڑی ہے it is the hypocrisy you cannot یعنی میں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ صرف یہی نہیں سارے ریلیجیس لوگ جو ترے ہیں سب سے بڑے hypocrite یہی نکلیں گے سب سے بڑے اور if someone can't see it especially women تو تو I have no idea what to say but all the religions are misogynist اگر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں سلطان سلاتین جی کو بولنے دہیں ان کا انٹریکٹ کا ایشو ہو رہا تھا تو I wanted her opinion on this اگر آپ نے سلطان جی آپ نے اگر questions سنا ہے تو یار یہ ایڈی چیز سلطان سلاتین جو ہے وہ بہت منلی لگتا ہے مجھے 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 میں نے پہلے ان کو سنا تھا اس کے اوپر غالب کے چینل کے اوپر تو مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی لڑکا ہی ہوگا لیکن سلطان سلاتین جو ہے وہ میں نے کہا ہے ایک کی ور ہے بھائی اصل میں یہ آئیڈی میرے شوہر میں اپنے لیے بنائی تھی اس کو میں نے آج دیا تو میر بانی کر کے آپ ایک آئیڈی چینج کر لیں یہ بہت برا لگ چلی چلی سلطانہ 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 بن جائے لیکن وہ سلطانہ ڈاکو بھی دھانا یار مجھے مجھے تپانے کے لیے مجھے جو نام سوج رہا تھا وہ اکرا تھا جس میں کا مطلب ہے پڑ جائے لو پڑو پڑو اپنے رب کے نام سے تو انسار آباسی والا جو آپ کو پوائنٹ آ اس پہ انسار آباسی اکیلا نہیں آپ کو اوریا مقبوز جان کو نہیں بھول چاہیے ہمارے خلاف سب سے پہلے فتوے دینے والا دوہزار سپرہ میں یہی کنجر آدمی دوسری لیویل یہ جو ہے ان کو آٹھوں کی آٹھمی میں اتنا گھوسنا ہے کہ وہ کیسے ہلتی ہے کیسے وہ چلتی ہے کیسے بیٹھتی ہے کیا دکھا رہی ہے ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے آپ کیوں دیکھ رہو اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے اور یہ ویاغ رہے جو آپ کہیں کہ آٹھ ان کو بہت زیادہ اس پہ چل ہو رہی ہے تو بھائی آپ وہ ہی جو آپ کی بات وہ فیس آپ کا تھا نا کہ شاید انہوں نے کہا تھا کہ لگتا ہے آدمی بہت کمزور ہوگئے تو انہوں نے نے سیکشوال کمپیٹیبیلیٹی کے اوپر تو آپ چھوڑی ہو مگر سیکشوال پروپلم آپ کی UTI ہیں سیکشوال ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہیں کوئی بچہ آپ اس طرح کا پیدا ہو جائے جس کا جنڈر اس وقت ڈیفائن نہ ہو ات ٹائم آف بہت سارے ایشوز ہیں جو اڈریس بچہ ہے اس کا جنڈر at the time of birth define نہیں ہے یا وہ اپنے آپ کو sexually he is attracted to a man اور وہ یا لڑکی ہے وہ اگر اگر اترکت to a woman یا جو بھی ہے اس کی خواہش ہے آپ کو اس سے کیا کیا کس ساتھ سو رہی ہے بھائی کس کے ساتھ سو رہے آپ کی primal goal life کا یہ ہونا چاہیے بچہ خوش وہ صحت مند ہو ٹھیک ہے آپ اسے sense of security provide کریں وہ کس کے ساتھ سونا چاہتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہے اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا issue ہے کہ بچہ خوش ہے نہیں ہے اس کے وہ زبردستی ایسی میں نے بہت سارے لوگوں کی شادیاں دیکھی ہیں ہوتے ہوئے کہ وہ identify themselves as gay sexually اور ان کی شادیاں ماں باپ زبردستی سے لڑکیوں سے کر دیتے کہ وہ لڑکی کا کام ہی ہے جتنی بھی خراب معاشرے کے آدمی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ٹھیک کی آئے گی اس کو سمجھ لے گی اس کو سمجھ لے گی اس کا گھٹ ہی کر جائے گی بچے ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا بھائی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی نہ ہی دیکھیں اردو پوائنٹ آپ کبھی دیکھ گا اس میں 95% جو murder cases ہیں وہ sex oriented ہیں جس میں چاہے وہ sexual affair تھا extramarital affair تھا یا جو بھی affair تھا سارے sex related murder ہوتے ہیں تو اس میں مولیوں کو فتوے کیوں نہیں آ داتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کوئی مولی یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو بندہ بچے کا ریب کرتا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا کیوں نہیں کہتے مولی یہ خود نکل جائیں گی مجھے ایک بڑی فنی سی بات یاد آ رہی ہے کسی نے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ جنت کی غوروں کے چکر میں پاکستان میں میں نے کچھ سب سب پہلے ایک ریپورٹ پڑی تھی 480 مدرس سے پاکستان میں ریجسٹر تھے جہاں پر بقاعدہ جو ہے وہ لونڈے بازی چلتی تھی اور فوزیہ جی کو یہ کہتی تو یہ ہے کہ میں پشاور سے زیادہ واقف نہیں لیکن وہاں پر جتنا جو ساؤتھ پنجاب ہے جس میں ڈیرہ غازی خان ہے میہ والی میں خود گھوما ہوں دیکھا ہوں وہاں پر جتنا بڑا جو رئیس یا جو کوئی لینڈ لورڈ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک بارہ چودہ سال کا لونڈ لے گھومتا ہے اس کے اوپر پیسے لٹھائے جاتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو کی تھی ایک چاہت نام کا ایک ٹرانس جنڈر تھا اس ٹرانس جنڈر کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بیس بائیس لوگ قتل ہو گئے تھے یہ حالت ہے ہوموسیکس ویڈی پاکستان میں اور پھر کہتے ہیں ہوموسیکس کو مار دو آپ کے پڑوس میں ہیں انڈیا انہوں نے ریکنیز کیا ہوا ہے سن سیکس ماریجز کو ہوموسیکس ویڈی بہت بڑی چیز ہے افغانستان میں بچہ بازی تو تم نے سنا ہوگا لیکن بچہ بازی کے علاوہ جو ہم ٹاپک کر رہے تھے پاکستان گارمنٹ یا ادارے یا مولوی کیوں خلاف ہے جو سیکس انہینسر ایڈز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ ملیج گوگل کرو ملالنڈی یہ ہوتا ہے گاؤ میں یہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے پشاور میں بھی ہوتا ہے ملالنڈی یہ ہوتا تھا کہ جب عورتیں اس کے پاس جاتی ہے وہ اپنے ہزبن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تو پھر وہ ملال کو جاتی ہے مطلب میری سیکس کریونگ بہت زیادہ ہے مجھے کوئی ٹوٹکا دو کہ میری گردن گناہ نہ ملے میرا ہزبن مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا تو آپ کوئی تعویز دے کوئی ٹوٹکا دے تو پھر وہ تعویز اور ٹوٹکا کو بہانے وہ ان کو کالے کمروں میں لے جا کے وہ ان کے ساتھ سیکس کرتا تھا ظاہر سے بات عورتوں کو بھی چسکا لگا میرے یہ اچھا بندہ ہے تو ان کی آپ دکان بند کر آیا جب آپ سیکس انہینسر مارکٹ میں انٹڈیوز کرو سیکس انہینسر لے گا ملہ کی رسک پہ لات ملہ بھی دیتے ہیں یہ جو پیر فقیر ہوتا نا یہ بھی دیتے ہیں پھر ایک اور پیر تھے جن عورتوں کو بچے نہیں ہو رہے تھے تو اس کے پاس سیکس بھی ہوتا بچے کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ جب باہر ان کے ہزبن ہوتے ہیں سعودی عربی دبائی میں بھی مجھے جب میں لائف جاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ میسجز آتے تھی تم تو بڑی لبرل ہو یا میری دیور کے ساتھ میں ہوتی ہوں لگی رہی ہوں دیں گی ہاں علامہ مالی آپ کو اور یعظم ملے سواب نہ ملے نہ گناہ ملے آپ کو اور یعظم ضرور ملے گا اس میں خود ہوتی جواب دو کہ جب آپ کا میاں باہر ہو دبائی میں ہو تمہار آؤ اور آپ کا دیور اس سے زیادہ سٹرونگ ہو اور وہ خوش بھی دیور کے ساتھ کی وہ کہہ رہی تھی کہ میہ آرہ ہے میں زیادہ آوییلیبل نہیں ہوں گی دیور کو مجھے دیور کے ساتھ زیادہ مزا ساتھ میں ایک بات بتاؤ ہوں فیملیز میں چکر چلتے ہیں کیونکہ لڑتوں کو بہار ادھر ادھر گھومنے کی اجازت نہیں ہے مگر آپ جس کو بھی جانتا ہے I will never date anybody in that circle that is my rule چند لوگ نہیں کرتے ہیں مگر یہ ہمارے مواشرے میں ہوتا اسی ویسے نا close family میں رہتے ہیں بہار عورتوں کو نکلنے کی وہ ہوتی نہیں ہے ہم لوگوں کی فیملیز میں بھی چکر چل جاتے تے تے بات بات یہی ہے لڑکیاں جو ہیں اب sexual education ہے لڑکیوں کو بھی چاہیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی sexual desire ہے ہی نہیں یا تو ہی سمجھتے ہیں میرے اس پر آگے کہتے ہیں یا تو میرے کو sexual desire ہے ہی نہیں یا مجھے ہر وقت چاہیے ان کی دو ہی سوچ یا ہماری anatomy ہمارے ساری چیزوں پہ فیزیکل چیزیں یہ مرد بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اگر 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 مرد کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے اگر 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 چیز پہ مجھے بھی نہیں پتا تھی مگر ایک ہے ہمارے جه ہمارے 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 بیٹھ جان اگر یہ بہت ساری عورتوں ہو اگر بچا پہ د Gesetzentwurf При zen لوگ جنو پر حتی رکھت کر ہوا لیا amb一些 جس Exper Anhanallah تک وور جسا رکھت کروم کی ضرب موقع اللقم بس آنسان تو آنسان لینک ایک اور تو ضرب اس میں بدون تک fence میں نے ایک دفعہ شو کیا تھا کیونکہ مجھے زیادہ لوگ میں نے بندی سے لی کیا کہ اس پر ہائپرٹینشن جو پریگننسی میں نا ٹویل ویک پہ ایکلمشیا پری ایکلمشیا جسٹیشنل ہائپرٹینشن مطلب یہ بڑے خطرناک بیماری ہے تو میں نے صرف اتنا یوز کرنا کہ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہو آپ کو اگر جسٹیشنل ہائپرٹینشن ہو یا آپ کو ایکلمشیا پری ایکلمشیا آپ کس طرح differentiate کرو گے تو اس پہ مجھے thread آنے شروع ہو گے کہ تم تو بڑی بے غیرت ہو تم تو بڑی بے حیاء ہو بھئی تو پرگننسی کی باتیں قریب رہے میں نے کہا یہ تو ایک physiological بیماری ہے آپ کی عورت مر جائے گی اس کو ان کو شرم نہیں آتی جب ان کی بی بی مولوی کے پاس جاتی ہے مولوی ان کو بچہ دیتا ہے تاریخ مسود اگر آپ یوں بھی پرولیپس کی باتیں کرو ایک تاریخ مسود کی ویڈیو جس میں اس نے کہا کہ عورت ہو بڑی بچے پیدا کرو ایک ہاتھ میں ہو ایک پیٹ میں ہو اس بندے کو یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے فیزیکل اس پہ کتنی چینجز آتی ہے ایک بچہ پیدا کرنے سے آپ کو کیا پتا آپ پھاڑ کے پیدا کر رہے ہو تم تو نہیں کر رہے نا تم نے تو چھوٹا سا کام کیا نکل گیا بچہ پیدا کرنا it is a huge toll on your body آپ کے یعنی عمر کم ہوتی ہے جتنے آپ زیادہ بچے پیدا کرو گے اس نے اس عورت کی عمر کم ہوتی جائے گی اور پھر اس کے بات کہتا ہے کہ دے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کتنی خوش ہو جاتی ہے پوس فارٹم ڈپریشن is the leading cause in pregnant women اور ایسی بھی ہوتی ہیں عورتیں جو اپنے بچوں سے جو ہے نفرت کرنا شروع ہوتی ہیں ان ڈپریشن کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتی ہیں بچے کو زیادہ ٹائم مل رہا تھا everything is about the child so there's a lot of cases ان کو کیا پتا مولویوں کو یہ جاہل جاپاٹ ان کو نہیں پتا کچھ اور کہتے مچے پیدے ایک ہوت میں ہو تو ایک پیٹ میں ہو تو ایک اندر ہزا کے رکھو like seriously they're so ridiculous میرا بس کرے نا تو میں ان کے پیٹ میں نا ایک بچہ کہتی ہوں گان سے پیدا کر کے رکھا sorry یار محریج please ایک حسنا حسنا جی your turn is next لیکن فوزی آپ کے لئے یہ پیولیٹی کیمنٹ آیا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بہت سلو آ رہی ہے تو next time جب آپ بولیں تو please اس کو اپنے مائک کچھ ہے وزر اکلوز کر لیجے گا human being جی آپ کے کچھ پوائنٹس تھے اچھا ایک منٹ ایک یہ میں نے highlight کیا ہوا ہے احمد تیواری نے اب کوئی مذہب ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے میری آپ private ویڈیوز دیکھیں میں ہر ویڈیو کے آخر میں یہ بولتا ہوں کہ اسلام چھوڑیں انسان بنیں ہمیں انسان بننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس یو این کا چارٹر اف ہیومن رائٹس ہے ہماری موریلٹی جو ہے وہ دن بہ دن پروگرس کر رہی ہے بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے مذہب جو ہے وہ صدیوں پہلے شروع ہوئے اور صدیوں پہ ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں آج کی موریلٹی کو اور انسان کو انسان بنانے کے لیے انسان کی definition کے لیے کسی مذہب کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے میں آج بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں محمد سے بہتر انسان ہوں محمد کی موریلٹی کے اوپر اگر کسی کو challenge کرنا ہے کوئی مسلمان باتھا ہوا ہے میرے سامنے ویورز میں اور وہ یہ challenge کر سکتا ہے کہ میں محمد سے بہتر انسان نہیں ہوں موریلٹی کی بیس پر آئے میرے ساتھ debate کر لیں میں نے یہ link share کیا ہوا ہے جی human being میں کچھ points عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک جوک بھی مجھے یاد آ گیا جوک اس طرح سے یاد آیا جو پاکستان میں ابھی load shading ہوئی ہم social issues پر بھی highlight کر سکتے ہیں پاکستان میں پورا اندھیرے میں ڈوب گیا پاکستان ہم مذہب کی خلاف اس لیے کہ مذہب آپ کی جو انسانی ضروریات ہیں اس سے توجہ ہٹا کر صرف نماز روزے میں لگا دیتا ہے اس لیے ہم مذہب کے خلاف ہیں میں کہتا ہوں مذہب کی direction کچھ اور ہو جاتی ہے جو load shading آئیس پر جوک یاد آیا کہ تین دوسنا debate کرنے لگ گئے ایک امریکی تھا ایک پرانسیسی تھا اور ایک پاکستانی تھا کہ حضرت آدم اور ہوا کی نیشنالیٹی کیا ہوگی تینوں پہلے امریکی نے بولا کہ بھئی مجھے تو لگتا ہے ان کی نیشنالیٹی امریکن ہوگی آدم اور ہوا کی دب وہ جنت میں تھے دونوں دوستوں نے کہا کیوں اس لیے کہ دیکھو وہ اتنا رومانس کرتا ہے اپنی وائف کے لیے اور امریکی ہی بڑے رومانٹک ہوتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے وہ امریکن ہوں گے دوسرا دوست فرانسیسی تھا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ فرانسیسی ہوں گے کیونکہ ہم فرنچ بڑے ننگے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ننگے تھے تو ہمیں لگتا ہے حضرت آدم اور ہوا کی فرانس ہوگی جو پاکستانی دوست تھا اس نے کہا مجھے لگتا ہے وہ جو دونوں حضرت آدم اور حضرت ہوا تھی وہ پاکستانی ہوں گے دونوں نے بولا تو کون ہے بھے تو پاکستانی کہا ہاں کہا کیوں وہ پاکستانی کیوں ہوں گے حضرت آدم اور حضرت ہوا اس لیے کہ ایک سیب ہو بیوی کے ساتھ اور پہنے کو کپڑے نہ ہو ننگے ہو اور وہ فیل کرے گے وہ جنت میں یا پاکستانی ہو سکتا ہے ہاں 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 پاکستانی ہاں نیٹیو انڈینز کا یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر ان کو سام پاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گوش کاؤ کچھ ایپل کاؤ نا تو وہ نیٹیو وہ چائنیز ہے وہ سام پی وہ کھا جائیں گے مطلب انسید اف ایٹنگ ویژین ویژنز they don't eat ایپل نا وہ جنت سے نکلتے ہیں نا وہ جو سام کی شکل میں شیطان آتا ہے ان کو کھلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جنت سے نکلیں گی نہیں کیونکہ ان کو سیب نہیں کھانا یا گندم نہیں کھانی وہ جو سارے چپکلیا اور سام کھانے یہ جوک میں نے کیوں سنائی یہ جوک ہے تو مگر جوک بڑی سیریز بات بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں کہ گورنمنٹ نے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے ان کو صرف گورنمنٹ میں کہتا ہوں گورنمنٹ فنڈید ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کام نہیں کرنا لوٹ نا ہے مذہب کے پیچھے اس لیے لائٹ بجلی پانی سہت پر کوئی فوکس نہیں پاکستانیوں کا انڈیانز کا بھی ایسی معاملہ ہے اس جو کے بعد میں پر رہتا ہوں جو آپ لوگ بات کر رہے کہ اگر کوئی غریب آپ سے مدد مانگتا نا اپنے بچوں کے لیے تو اس کو پیسے دینے بجائے کانڈم دے دو تاکہ وہ اگلا بچہ پیدا نہ کرے دوسرا آپ کو میں اسی ٹاپک پر خواتین آئی ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ جگہ لے جانا چاہتا ہوں ٹاپک پر کہ یہ جو ہماری شادی کی رسومات ہیں جوتا چرائی میں ایک ڈراما دیکھ رہا تھا اس میں بندے جوتا چرائے لیا اور کہہ دولن کے روم میں نہیں جانے دیں جب تم جاؤ گے کیونکہ سیکس ہمارے لیے اتنی بڑی حووہ چیز بنا دی گئی ہے کہ جوتے چرائے جائیں گے جوتا ڈھونڈے گا شوہر تب وہ اندر جا کے سیکس کرے گا تو یہ شادی کی رسومات بھی ہمارے لیے بتاتی ہیں فرسٹریشن کیا ہے اچھا یہ جو ہماری arrange marriage ہے نا یہ بھی incest کی قسم ہے وہ کیسے کہ اب جو باپ ہے اپنے بیٹی کے لیے لڑکی پسند کر رہا ہے تو کیا اس کے اندر فیلنگز نہیں آتی ہوں جو عورت کو دیکھ آتی ہیں تو یہ ہمارے جو arrange marriage یہ بھی incest کی چھوٹی سی form ہے اور میں آخری اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے stage drama ہیں ان کو کبھی آپ youtube پر چیک کر لو تو ہمار freedom پیرلل نہیں ہے freedom صرف ہمار elite class کے دور پہ جو مسلم ہیں وہ انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ہم دو اور ہمارے دو تو یہ مسلمانوں کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم دو اور ہمارے گن لو تو یہ تو عورتوں کو آج تک بیبی پروڈیسنگ مشین کے علاوہ جو ہے یار مالی جیسے مت کرو میرا دل جو ہے وہ پھر stream کی طرف نہیں رہے گا باتوں کی طرف نہیں رہے گا آپ کو پتا ہے کہ بچے اور کتے دو بات بات ہے کہ عورتوں کا جو پرسپیکٹیو ہے دیکھو میں نے بتایا کہ میں ایت یا فاملی میں پیدا ہوئی مگر سرکمس تانسز جو محول میری ماں نے میری لئے پیدا کیا وہ ایک بڑا ٹپیکل محول تھا مجھے متب I was not aware of periods I was not aware of متب ہم اور دوپٹے اور دوپٹے دوپٹے اور دوپٹے اور دوپٹے میری ماں حالانکہ ومن رائتز ایکتویس تھی تو اس کے باوجود مطلب I had to fight my own battle کہ وہ رات کو دیر سے آرہی ہو محولے والے باتے کہ وہ جس بین میں آرہی ہے وہ آدمی تھے and all but to my aid my father was there میرے abu جو تھے وہ liberal تھے he made it sure کہ انہوں نے لڑکا لڑکی میں فرخ نہیں کیا تو I have him to my credit کہ کہ I think I owe my freedom a lot to my father کیونکہ میری کچھ چیزوں میں بڑی convention پاکستان میں میرے خل ہر بچے ہی ہی ہوا ہو گا پہلے مجھے لگتا تھا میں اکیلی ہوں بچوں کے ساتھ چیزوں پہ کام کیا تو I found out کہ تقریبا ہر بچے ہی ابیوز ہوا ہے پنجاب گنیورسی کا سروی تھا کہ 20 out of 19 girls said کہ they were molested or abused as a kid تو آپ کو لگتا ہے کہ چلو میں اپنیو پھر بات میں آپ لوگ گیت کی بات کارے تھے I know many انہوں نے مجھے اپنے کسے بتائیں جس میں they have been abused some of them raped some of them abused کچھ لوگوں نے تو ان کی زندگیاں بعد میں اگر ایسی لڑکی شادی ہوگی تو اس کو بعد میں اس کے سسرال والوں کو یہ بتا دی انہی لڑکوں نے انہوں نے اسے ابیوز کیا اس کے چیزیں ہمارے ایک documentary چینل جس میں دکھایا گیا تھا child sexual abuse کے اوپر اس میں آپ جا کے دیکھو ہمارا چکر بتے کیا ہے کہ ہر کوئی ابیوز ہوا ہوئے اب abuser بن ہے اب عورتے بھی اب وہ کیا کرتی ہیں انہوں نے خود برداش کیا ہے تو وہ ہی آ کے پرچار بھی کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ تو ابھی زندگی مہیسے نہیں ہوا ہو ہائی یہ کس قسم کی عورت ہے اس کے تو کریکٹر ہی خراب ہوگا اس کو لوگ ایسی بات دے کر رہی ہیں سڑک پہ جاتی ہر لڑکی کو rat calling harassment molestation کا سامنا کسی نہ کسی وقت پاک سان کسی 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 وقت پہ اس کے ساتھ لڑکی اور لڑکی دونوں کے ساتھ لڑکی یہ ڈھٹائی جو ہے جھوٹ بولنا آپ تو بڑے پاک ساتھ ہیں آپ میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا تو یہ بخواس نہیں چاہیے آپ accept کریں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ لوگوں کے اندر اتنی sexual frustration ہے آپ کے آدمیوں میں کہ وہ جانوروں تک کو نہیں چھوڑتے chickens kittens وو بلی کے بچے بلوں گے جنہیں کہتے ہیں ان تک کو نہیں چھوڑتے blind dolphins کو نہیں چھوڑتے بکریوں گھدوں گائیں کے بچے نہیں چھوڑتے مردوں کو نہیں چھوڑتے مردوں چھوڑتے مردوں 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 چھوڑتے مردوں چھوڑتے مردوں چھوڑتے مگر کیا ہو گیا کیوں نہیں ایڈریس کرتے accept کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے تو آپ اسے accept کریں کہ آپ کے اندر پراؤلم ہے آپ اپنی سیکشوال فرسٹیشن کو غوروں تک نہیں محدود کر سکتے آپ اپنے بچوں کو کتنی بڑی گری سوچو تم لوگ سر آئے ایک منٹ کے لیے کہ وہ اسے یہ بتایا شروع سے جاتا ہے کہ وہ مذہب کے خلاف ہے دین کے خلاف اسلام کے خلاف ہے اللہ سزا دے گا وہ دے گا وہ اگر اس نے کسی بچے کو کس بھی کر لیا ہے اس کا گل ٹرپ بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو عورتیں انٹائز کرتی ہیں تو آپ ٹھیک ہو یہ مسلمان بھائی ایک دی رہے مجھے سپارڈگرز تو گیا بیٹا ٹائم is up یار دیکھو ایسے کرو کہ اللہ کو بولو کہ جو بھی کوئی سٹرائک مار نہیں ہے اللہ نے جلدی سے مار دے کیونکہ میں پچھلے دو سال سے سن رہا ہوں تم لگوں کی قتل دھنکیاں بھی سن رہا ہوں تو آپ کے اللہ کو اور آپ سب کو چیلنج جو کھاڑ لو یار یہ بخواس مت کیا شکل دکھائے نا شکل دکھائے چھوڑے یہ بے یقین جی نے ہمیں جوائن کیا مجھے لگتا ہے کہ سن رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں کافیر ساسے پاکیسان فری ٹھینکر میں بھی اور ان کے یوٹیو پہ بھی سار جی ویال یکی سب سب سپ سو محلیج سو رہا جی میں میں کھل محلیج میں عالیب کی لائف پہ پہ خواس پہ محلیج اس اس ورہا سلسل hvad جاتا ہے اتائج اس سے تماما فمانیران اور فمسند وزنید مالیج راتق ہلاظ میں ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتی ہے take no prisoners اور وہ بدنام کی بات کر رہی ہے دیکھو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا میں تو ان سے کہتی ہوں سب سے زیادہ کپڑے میں پہندی اب دیکھو میں روگ میں بھول رہی ہوں مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ محلیج کے چینل پر جو ہیٹر آئے ہوتے ہیں بھائی تو ادھر آیا کیوں ہے تو اس کو ادھر آ کے بیٹھ کے کومنٹ مارے جا رہا ہے یہ تو یہ تو یہ ادھر ہے کیوں اگر تجھے اتنا ہی بھولا لگتا ہے وہ لڑڈو کھانے آتے ہیں وہ لڑڈو کھانے آتے ہیں وہ لڑڈو کھانے آتے ہیں محلیج لڑھیں پڑتی ہے نا اس کی رابی بیرزادہ کی طرح کرنا میں نے یہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دیکھو کتنا اللہ آپ کو بڑا سواب دے گا پھر میں تم لوگوں کو بتاؤں گی میں کتنا پیسہ کم آ رہی پھر تم لوگوں کو دکھاؤں گی پھر تم لوگیں مجھ سے یہ سب یہودی سازش ہے یہ سب میری سازش ہے اچھا ایسے کرتے ہیں میرے خیال میں کوئی ڈراؤپ ہو گیا فوزیہ ڈراؤپ ہو گئی ہے تو ایسے کرتے ہیں ایک تو یہ کہ سٹریم اب ڈھائی گھنٹے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے کچھ قویشنز لے لیتے ہیں اور کافی سارے ویوئرز وہ سٹریم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قویشنز لے لیتے ہیں جو ویوئرز بیٹھے ہوئے ہیں سٹریم میں پلیز ہمارے ساتھ خواتین ہیں تو ذرا پردے کا خاص خیال رکھیں اچھا اس سے پہلے ہاریس کی بھی سٹریم خراب کی ہاریس کی بھی سٹریم خراب کی ہاں نہیں ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں ہاف انا ہور میں ہی نا اچھا اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی بہن ہے ریدی سنگلا کر کے یہ اٹھارہ اننیس سال کی بچی ہیں اور یہ میری ویڈیوز اپنے کالیج میں بیٹھ کے کلاس میں بیٹھ کے جائے ہوا ہیڈ فونز لگا کے چوری کر کے سن رہی ہوتی ہیں تو میں نے وہ پوست کیا تھا کمیونیٹی ٹیب میں آپ کے لیے کوششن تو انہوں نے آپ کے لیے کوششن بھیجا تھا کہ ہاو ڈاز اوومن فیل ان اسلام این آفٹر لیمین اسلام تو اب اس پہ مجھے سالاتین کی اور آپ کی آپ دونوں کے لیے یہ کوششن ہے آپ دونوں آنسل کر ستی ہیں اور بے یکین جی آپ ہی اس پہ کنٹریبیٹ کر ستے ہیں مالش پلیس کو فرس سی فور می میں ہمیشہ اسی یہ بولتا ہے کہ مجھے اسلام میں اتنا کوئی ریلیجن میں گھوزا کے نہیں رکھا تو مجھ کو یہ کہ سکتے ہو کہ اسلام چھوڑنا نہیں مجھے آزادی میلی عورت ہونے کی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم تینوں کو قید میں رکھا بائے you know اب مجھے نہیں پتا تھا کی ریلیجن کی بجا سے I was too young ہمیں نہیں پتا تھا مگر جب ہم نکلے ہیں تو obviously it was like I can't explain you I mean میں بہت چوٹی کیوں so I was like not even a teenager مگر جو خوشی مجھے finally ہم فریم you know it's a feeling you cannot even express to be honest جب آپ نکلتے ہو جنگل میں سے for me I think it was I was never a muslim but I went experimentally کچھ time کے لئے کیونکہ آپ نے باغی تو ہونا ہوتا ہے اپنی ہمی ابو سے کہتے ہیں وہ تو نہیں کرنا تو and that and because of the harassment that was going around I thought کہ اگر میں اپنے آپ کو cover کروں گی میں نے ایک زمانے میں بہت بڑی ایرانی شالز آتی ہیں جو سر سے لے کے پیٹ تک ہی ہوتی ہیں جی تو وہ میرے کالج جاتے وے تو میرے یمی بھی کہتے ہیں تیرا تماغ خراب ہو گیا یہ کیا آپ حلیہ بنایا گی گھوڑی وہ کیا مگر کوئی فرق نہیں بڑا وہ اسی طرح کی harassment رہی اسی طرح کی آپ کو catcalling رہی اسی طرح کی رہی آپ بسوں میں چاہتے ہیں اسی طرح آپ جو وہ کنکٹر جنہے کہتے ہیں وہ ٹھو شیک کرتا ہے وہ بندہ اسی طرح آپ کو سر رگڑ پر گزرتا تھا تھا اسی طرح کو کوئی فائدہ آپ ایک ایج میں ہوتے ہیں جب ایک ایج آپ ضرورت ہوتی ہے آپ جتنے بھی ایج آپ چیز کرنا ہوتے ہیں اس ساری مذہبی ہوتے تو آپ سمجھتے اور خواتین جو بھی ساری مذہبی ہوتی تو آپ یہ سمجھتے کہ شاید وہ سری ہیں اگر میں اس طرح سے ہو بچیوں کے اور جب وہ واقعات میں سنتی تھی ان بچیوں کو ملتی تھی اور ان کے ساری چیزیں دیکھتی تھی اور اس کے بعد آئے 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 پڑھنے میں پڑھکے اور محول میں آئے 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 میں نے کہ یہ لاس کاؤز ہے یہ میرے بس کی بات نہیں جس چیز پہ جب میں یہ یقین ہی رکھتی کہ میں کسی سے کم ہوں تو میں کیوں کسی کی بکواس برداشت کروں میں اپنے حساب سے اپنی زندگی گزار چاہتی ہو تو میرے لئے پوسیبل کی ہے کہ دھوکا اپنے آپ کو دوں اور جس کے ساتھ میں زندگی گزار اس بھی توکا دوں سو کائنڈ آف ریالائز کہ یہ غلط ہے جھوٹ ہے اور فریڈم کا احساس ہوجے پاکستان میں نہیں ہوا تو بی ہونس ای پاکستان بچپن سے آئی فیلی خوریبل کیونکہ اردگیرد آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب آپ کو بورا محسوس کروارے ہوتے آپ بھٹے آپ کو اللہ نے دھنی کی ہے آپ پہ ایسا ہوگا آپ کا اپنید فیمیلی میں بیمار ہو جائے تو اللہ نے سزا دی ہے تو اللہ کا عذاب ہے اور یہ ہے اور وہ ساری چیزیں سن سن کہ آپ you feel trapped but when I came abroad I can't tell you how liberated and free رات کے دو بجے اکیلے پھرنے کا مجھے جو سکون ملانا موں میں بتا نہیں سکتی آپ کہاں جا رہے کیوں جا رہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں آپ آزاد ہیں آپ سانس لے سکتے آپ جج نہیں ہو رہے آپ آپ کا کام مطلب چار کی واری اور یہ بکواس اور وہ سب چیزیں ہٹ سالا کنین آپ نے بولا اس کے بارے میں مجھے چیز آئی میں نے انٹرویو لیا یون یونیورسٹی سٹوڈنٹ سیرا تھی اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ پنجرہ انسان اپنے ساتھ ہی لے آتا ہے پاکستان سے اگر موو ہو کے یو ایس میں آجاؤ یا فورا تو اپنے ساتھ ہی پنجرہ لے کے آتا ہے تو اس کی سٹوڑی یہ تھی اس کو ڈاؤٹس آئے میرے چینل پر اس کا انٹیویو اردو انگلش میں ابھی میں نے دالا ایک ہفتے پہلے سمتھ لائیتا ہے اور اس کی سٹوڑی اتنی سیڈ ہے کہ وہ گرو اپ ہوئی ہے ملہ جب چھوٹے ایک دو سال کی تھی تو وہ یو ایس میں آئی اب یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے تو اس کو جب ڈاؤٹس ہوا ریلیجن کا تو اس نے انٹرنل اپنے اپنے طور سے ریلیجن اپنے مائن میں چھوڑ دیا تھا اس کو زبر بولا ہجاب پہنے تو اپنے فیملی کی ویسے بہت کنزرورٹی ہے اس کی ویسے اس نے ہجاب پہن ادھر یونیورسٹی میں ہجاب پہن اور ہائی سکول میں ہجاب پہن آیا لیکن اس نے اپنے مائن میں ریلیجن چھوڑ دیا تھا لیکن سیڈلی وہ ایکس پوز ہوئی کسی فیملی کے ساتھ کیا ہوا اس کے اوپر اتنا فیزیکل بھی ہوا اور فیزیکل تو چھوڑو وہ تو آپ جانتے کہ پاکستان کی فیملی میں اور لڑکیوں پر کس طرح ظلم ہو جاتا ہے لیکن مینٹل یہ ہوا لکڈ کر دیا گیا اس کی کالیج کا لاز سمیسٹر چل رہ یونیسٹری سے نکل دیا اس گھر میں بند کر دیا اس کو کہیں جانے کی اجازت نہیں اس سے فون چھین لیا اس کا آل ایکسس بند کر دیا یہ ہو ہمیشہ ریلیجن کو ہیومینیٹی سے اوپر ہی رکھتی ہے کبھی ریلیجن کے اندر کوئی سیچویشن آجاتی ہے تو ہیومینیٹی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت اور اس کے ساتھ جیسا ہو رہا اسی طرح اور بھی بہت سارے کیس ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے جس میں لڑکیوں کے ساتھ بڑا انفورچنیٹلی انپروپورشنل طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے لڑکا تو پھر بھی اچھا ہاں لڑکا ہے جو بھی ہے وہ ہے اس پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا لیکن کیونکہ لڑکی پہ زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے they have to go through hell اگر وہ کبھی بھی اس چیز کو openly confess کر دیتی میرا ریلیجن پہ بھروسہ نہیں ہے اس والے سیچویشن میں تو شی ون ڈیڈن ایڈمیٹ اس کے یوں کسی اور نے اسے آوٹ ڈی کلوزٹ کر دیا کہ یہ تو بھی نہیں کرتی اور یہ ہے وہ ہے سو آ میں ای وہ ای 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 لڑکیوں کے لیے اسلامی مسوجنیس کلچر میں ان کو اپنے کدم پہ کھڑا ہونا اور اقرار کرنا کہ yes i don't believe they go through much worse than اگر گائے اگر گائے اگر کوئی لڑکا اس طرح بولے تو وہ تو جاتا ہے ہاں issue ہوتا ہے لیکن جس طرح کا контрول لڑکیوں پہ کیا جاتا ہے اگر وہ ای کیا جاتا ہے جس one thing to it ایک ہمارے یہ بڑا concept ہے کہ جو لڑکی مذہب کو نہیں مانتی she would sleep around with everyone یہ بہت بہت زیادہ پڑھنے دیکھنے سننے کو ملتی ہے چلے میں تھوڑی چینا ڈس لوز کر دیتا مالی sorry for leaking out a little bit مالی سالوں سے single ہیں لیکن ان حرام زادوں کو یہ لگتا ہے sorry میں اس سے better word use نہیں کر سکتا ان حرام زادوں کو لگتا ہے کہ مالی جو ہر دوسرے دن کسی نئے مرد کے ساتھ جا کے سو رہی ہوتی ہے یہ جو moral compass ہوتا ہے اور یہ جو judgment ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو judge کرتے ہیں ان کی ڈرسنگ کے ساب سے ان کی فیشن کے ساب سے ان کے میک اپ کے ساب سے ان کے ساب سے یہ آپ کو مذہب سکھاتا ہے یہ چھوٹے کپڑے پہ رہی ہے یہ کنفرم رنڈی ہے اب تجھے کیسے پتا بھائی تو اس کے بیڈروم میں جا کے جھنک رہتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے اور دوسری چیز وہی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا بولو یار میں کچھ اس طرح کا کہ بٹھوں گا کہ اپنے چینل پر ہی سٹرائک ڈلوا دوں گا میں بے یکین جی کا تھوڑا سٹرائک ہوں ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ایکس مسلم ایکٹیویسٹ ہیں اور یہ ایکس مسلم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مدرس مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے تھے اور وہاں سے تصویریں چوری چوری کر کے کھینج کے جو ہیں وہ پاکستانی فری تنکر میں شیئر کیا کرتے تھے کے دیکھیں جی میں تو آج خطبہ سن رہا ہوں ان کے چینل کا لنک جو ہے آپ کو چیٹ میں مل جائے گا اس کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا ان کے نالج سے جو ہے ان کی رسرج سے جو ہے سبسکر پاکستان میں ہوں سبسکر 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 اس میں ہوں کیا اپنی طرف سے تھوڑی سی فریدم استعمال کروں اور ٹاک اوپنی سکتے پاکستان میں ہیں ان دیا میں ہیں تو میں لگا جو کر سکتے ہیں وہ ہی نہیں کچھ تو فائدہ کیا ہوگا دوسروں کو بلیم کرنے سے اس واجہ سے اوپن دیویر چینل اور چینل جیسے میں نے کہ کہ کچھ دائری فور می کیونکہ میں گھر پہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ نہیں بول سکتا تو اوپنی فیمیلی دائیری سکتا پاکستانی پاکستانی فریدن کر میں آپ کی اچھے طریقے سے جاتا ہوں بٹ گائل پلیز ہمیں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے چاہے وہ میل میل وائس ہو چاہے وہ فیمیل وائس ہوں ہمیں ان کی ضرورت ہے اور بے یقین رستم شاہ مالیج سلطان سلطین یہ کہتی تو ہے کہ یہ چینل نہیں بنائیں گی بٹ اگر سلطان بٹ کوئی وہ سلاتین جی سلاتین جی سلاتین جی سلاتین جی سلاتین جی ملے گی چلو آخر میں اس کو ہند تو ملی گئی تھی بلکل بلکل اچھا ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں کافی دیر سے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ سپرنا بھٹا چاریہ جیس ہم کو سٹریم ایٹ کرتے ہیں خیلی بھٹا چاریہ جیس ہم نے ایسے کرتے ہیں سپارٹنگل چی نمستر سر سب سے پہلے تو مازرط آپ کو بہت زیادہ ویڈ کرنا پڑا آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں مازرط اس لیے سوری اس لیے کیونکہ آج ایکسکلوسیف ساشن تھا مہلیج کے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگ جڑتے گئے اور کاروان بنتا گیا مجھے تو انجاز نہیں تھا کہ ہمین بینگ جی بھی آئیں گی سوراتین جی بھی آئیں گی بے یقین جی بھی آئیں گے ایون کہ حریس کا بھی پلان تھا آنے کا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پہ بہت نیند آ رہی ہے تم لوگ پتہ نہیں کب تک ہی جو گے تو میں تو جا رہا سونے کلیم نے کہا چلو بھائی کہ ہم غریبوں کے چینل پر تم بڑے لوگ کہاں آوگے تو وہ تو سو گیا جی کیا کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو مطلب سبھی کو مطلب شکریہ کہنا جاؤں گا کہ آج آپ کا شو بہت بڑی ہے مطلب یہ جوائن کرنے کا جو سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ ایک پرسپشن ہم لوگ یہاں پہ انڈیا میں بن جاتا ہے مطلب اس سائیڈ ہمارے ویسٹرن نیبر پاکستان کے لوگ ایک سوچ رکھتے ہوں گے جیس तلا ہمارے ایس ہمارے چاہتا ہے سب سے بہت سیئے ہیں کہ یہ ہو یہ ٹیپیکلی آج کے ڈیٹ میں جو ہم لوگ کے اوپر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوز اور مسلمز کے اوپر سب سے زیادہ clashes آج کے ڈیٹ میں ہو رہا ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں تو چلی وہاں پر رہی نہیں جو بھی do you think اس کا ایک future میں مطلب ہماری یہاں پہ بولے جاتا ہے کہ it will be a civilizational kind of war kind of scenario یہاں پہ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ وہی سیم لوجی فالو کیا جاتا ہے کہ پروفیٹ محمد صاحب صاحب نے مدینہ میں شرن لیا اور وہاں سے ریاست مدینہ سب سے مکہ میں حملہ کیا so انڈیا is مکہ اور پاکستانیز مدینہ جہاں سے سارے کے سارے لوگ گزوائے ہند کریں گے اور گزوائے ہندیوں میں یہ کیا بولتا ہے قیامت نہیں آئے گی اس کے بعد یہی گھوڑے تلوار لے کے سمشیل لے کے پھر اسرائیل بہترینہ so do you think it will end مطلب at any point of time مطلب ایتھیزم بھٹا سارے جی آپ کا question آگیا سمجھ دیا سمجھ دیا میرا lunch break ختم مجھے very much میں جس آپ کو تینک کرنا جا رہا تھا sorry to break thing but everybody جو بھی ہیں میں ہیڈفون لگا کے سن رہا ہوں enjoy thank you for taking me on and میرا lunch break ختم ہو گیا so i have to get back we appreciate your fashion بے یقین بھائی اور دوستو ان کا چینلل ضرور subscribe کیجئے بے یقین بھائی کام بھی اچھا آپ کا جو question تھا دیکھیں اس question کے اوپر میں نے خود question کیے ہوئے ہے مسلمانوں نے انڈیا میں جتنے کام کیے ہیں جس طریقے کے میں ان کو کرتو بولتا ہوں کام نہیں بولتا اس میں آپ گودرا گودرا لے لیں گودرا کے انسیڈنٹ لے لیں گجرات روائٹس کو تو سب یاد کرتے ہیں لیکن گودرا کے انسیڈنٹ جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں ہوتا کسی کے اوپر کچھ بولتا نہیں ہے اس کے قارن کیا تھے پھر یہ مسلمان جو ہے وہ وکٹم کارڈ بہت کھلتے ہیں وکٹم کارڈ کے اوپر میں دیٹیل کے ساتھ دو ویڈیوز بنائی ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا انڈیا میں بھی کیا ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو اگر میری بولے تو میں لیفٹس بنتا ہوں لیکن جب آپ لیفٹس کا نام سنتے ہیں تو آپ کو لگے گا آپ لگے گا کہ یہ وہ والے لفٹس ہے جو اسلام کی گود میں جا کے بٹھتا ہوں پرابلم کیا ہے کہ انڈیا کا جو لفٹ ہے وہ اسلام کی گود میں جا کر بٹھا ہوا ہے بلکہ اسلام کی گود میں جا کے جھولے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو میں ٹھیک ہے آپ جس آپ گوہ کے علاوہ آپ کی کتنی مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہ انڈیا کے پروvinces اور سٹیٹس کی تنی ہیں گوہ کے علاوہ پورے کنٹری میں یونیفرم سیول کوڈ ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس یونیفرم سیول کوڈ نہیں ہے تو کس بات کا سیکلر ہے پھر آپ آتے ہیں کہ یار مسلم personal law یہ کیا ہے بھائی یہ تو مسلم personal law board یہ تو exactly opposite ہے سیکلر کے یا تو آپ اپنے کنٹری کو سیکلر کہہ لو یا پھر یہ personal law board بول لو کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے موڈی نے جو ہے وہ society کو polarize کر دیا ہے no موڈی نے polarize نہیں کیا موڈی نے آکے جو لوگوں کو ہے آویرنس دی ہے لوگوں کو بتایا ہے یار یہ ہوا کیسے ہمارے ساتھ 72 سال سے ہوتا کیا رہا ہے آج تک انڈیا میں لوگوں کو پوچھو کہ آپ کے سب پہل جو ایڈوکیشن منسٹر تھے وہ کون تھے نام سب کو یاد ہو آزاد مولانا پہلی بات تو یہ کہ ان کا نام مولانا عبدالکلام آزاد نہیں تھا ٹھیک ہے ان کا پورا نام دیکھئے پھر وہ کہاں پیدا ہوئے پھر انہوں نے تربیت کہاں سے لی آپ کی اتحاس کے ساتھ جو سب سے بڑا کھلواڑ شروع ہوا ہے وہ 47 کے بعد شروع ہو گیا تھا آپ کا پہلا ایڈوکیشن منسٹر وہ بننا بن رہا ہے جس نے ساری زندگی سکول کا موں نہیں دیکھا سعودی اریبیو میں مدرس میں پڑھا وہ معلوم ہے سارا پچھ پھر اس کے وہ کوئی پاکستان نہیں بن جاتا یہ ہندوستان سرزمین تھی ہمیشہ ہندوستان کی رہے گی میرے ایتیس دوستوں کو میرے سے اختلاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہر جگہ ڈنکا بجا کے بولتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں میری مٹی میرا خون میری سرزمین ہندوستان ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ میں آپ کے کنکلوجن کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے پاس تیس کروڑ مسلمان بیٹھے ہوں یہ لوگ نہ تو موت سے ڈرتے ہیں یہ لوگ نہ تو بربادی سے ڈرتے ہیں اور یہ ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کوئی اگر کہتا ہے کہ مسلمان بزدل ہوتے ہیں تو اس سے بڑا بیوکوفی کوئی نہیں ہے ان کو ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے کہ انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں وہ اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ دیکھو جس بچے کو ساری زندگی یہ سکھایا گیا ہو کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ آرزی زندگی ہے اصل زندگی جو ہے وہ آفٹر لائف ہے اس کو اس سے فرق نہیں پڑھ دے گا کہ انڈیا ٹاپ کنٹری بنتا ہے یا انڈیا ورس کنٹری بنتا ہے وہ اس کی بینڈ بجائے گا اسلام اس کے لیے ہمیشہ پہلے رہے گا دیکھو میں اسلام کیوں بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کی تمہاری دھرتی سے پہلے میں ہوں اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ماں سے پہلے میں ہوں میں نے ایک غزوہ ہند کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بہت کچھ ایکسپوز کیا تھا میرے لیے یہ شوکنگ سرپرائز تھا کہ اس ویڈیو کے اندر جو انڈین مسلم تھے انہوں نے آ کے کمنٹ کیا تھا غزوہ ہند تو ہوگا اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اس خطے کو اسلام کے قلعے کے اندر لے کر آئیں گے تو بھائیہ اب پرابلم کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی تف سچویشن میں ہے انڈیا تف ریفارمز کی طرف جا رہا ہے نہ تو ان سے پیچھے اٹھ سکتا ہے لیکن اگر ریفارمز کی طرف جاتا ہے تو اس کے کنسیکوینسز بہت بھیانک ہوں گے اس میں سے میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دے دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں کہ ہم برما کو ملا لیں گے ساتھ میں نیپال کو ملا لیں گے پاکستان کو ختم کر دیں گے افغانستان کو ملا لیں گے اکھنڈ بھارت بنائیں گے بھئیہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اکھنڈ بھارت بنانے چلیں اور یہ جو تیس کروڑ آپ کے پاس بیٹھے ہو ہیں یہ انڈیا کے دو چار ٹکڑے اور کار دیں ہمارے پاس اس چیز کی کوئی شورٹی نہیں ہے اور میں نے اگر آپ میری نیرہ جتری کے ساتھ سٹریم دیکھیں میں نے یہ کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے ڈیڑھ منٹ میں بات ختم کر دی دی کیونکہ جواب تھا ہی نہیں مجھے مسلم پرابلم سے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کردود کیے ہیں میوا ات میں کیا ہوتا ہے ہیدراباد میں کیا ہوتا ہے اترا کھنڈ میں کیا یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے ہر چیز سے بہت اچھے طریقے میں صبح اٹھتا ہوں نا تو میں ناشتہ باد میں کرتا ہوں میں انڈیا کی نیوز سب سے پہلے پڑھتا ہوں لیکن پرابلم کیا ہے کہ مجھے کوئی سلوشن نہیں آیا اس کا سلوشن ہوگا میری نظر میں سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ انڈیا کے سیکولورزم کے اندر جو پرابلم ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے سب سے پہلے یونیفارم سیول کوڈ لائے جائے اس کے بعد پپولیشن کنٹرول بھی لائے جائے ہندو جو ہیں جو موڈرٹ ہیں کیا کرتے ہیں ان کا کوئی ایک ادھا بچہ ہوتا ہے یا دو ہو جاتے ہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہ مالیج کے ساتھ بات کر رہا تھا شاید پتہ نہیں آپ سن رہے تھے کہ ہم دو اور ہمارے دو یہ لوگ کہتے ہیں ہم دو اور ہمارے گین لوگ میں نے آپ کوئی آنسر کر دیا ہوگا کوئی اور چیز کنا چاہیے آپ جی میرا اور ایک کوئی مالی جی سے مالی جی نمستے آپ کے ساتھ میرا سب سے پہلا تاروخ اس طرح سے ہوا تھا کہ مطلب دینی جاگران میں ایک پوست آیا تھا کہ ان یوٹیوبرز کو دیکھئے جو لوگ کچھ نئے سوچ رکھتے ہیں سب کونٹینٹ کے نظر سے آپ دیکھا جائے یا میرا ان کے لیے لاز بنتے ہیں لیکن پروپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتے ہیں اور انفرچنیٹلی ہم لوگ کے سائٹ سے ایک دکت بھی ہے کہ مطلب ایک میل پریفرنس والے ایک چیز ہے جس وقت سے ایک انٹائیٹلمنٹ کا ایشو ہو جاتا ہے مطلب تو اس چیز کو جنرلی کاؤنٹر کرنے کے لیے اور انفرچنیٹلی اس میں بہت ساری چیزوں میں بڑاوہ گھر سے صرف پیٹریار کی بہت بڑا جو سپورٹ ہے وہ مومن کے سائٹ سے بھی آتا ہے موجودہ بھلا سیجویشن آیا جاتا ہے کہ ایک سائٹ میں ہم لوگ بہابیریرل ھیشوز کی وجہ سے یہ سب یہ سب جو ہو رہے ہیں آپ کتنے بھی لاز بنا دیں مطلب ہم لوگ کے یہاں پہ اتنے سارے پوپولیشن ہی ہے مطلب جنرلی کہ ایسے کرائیمز کے اگر مطلب میں اگر اگر 1 in a thousand, 1 in a million بھی کاؤں کروں then also it will go out of sky so آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کے سائٹ سے ان کا جو ریمیڈی ہے کیا ہمنا چاہتے ہیں these are behavioral issues اچھا اس سے پہلے کہ مالیج آپ بولیں مالیج میں نے ایک question highlight کیا ہے رنجن منتا جی کا دوستو مجھے یہ بتانا sun کا ذکر قرآن میں کتنی بار ہوا ہے ایک مسلم مجھے پچاس آیتیں بتانے لگ گیا دیکھو بھئی قرآن میں جو sun کا ذکر ہے وہ 32 times ہے it's not more than 32 times لیکن بائیبل میں جو ہے وہ ہندرد ان سیونٹی اس کی ورسز آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں sun کا ذکر ہے جی مالیج آپ میوٹ پہ رہیں مالیج میوٹ پہ رہیں میں گئی رہی تھی کہ جو پیٹریارکی یہ جو سسٹم چلتا آرہا ہے اور جیسے کہ اس پارٹکس نے کہا چاہے پاکستانوں پہلے انڈیا ہی تھا وہ اپنے لائن بنا دی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا نہیں ہے میں وہ ہسٹری میں دی گئے سو یہ جو چیزیں چلتی آرہی ہیں پیٹریارکی کی ریلیجن کی کہ مرد ہمیشہ سے اوپر رہا ہے عورت ہمیشہ سے ریچے دیں ہمیشہ سے عورتوں کو وہ اپنے ہی سمجھا گیا ہے کسی بھی چیز as a human being آپ رکھ لو تو ہم کو انسان بھی نہیں سمجھتے اور یہ چیزیں ویس میں بہتر ہو گئی ہیں اب جا کر حالکہ پہلا ووٹ کب ہوا تھا I think 1960s میں جا کر جو عورتوں نے یہاں پہ جو ہنگامیں مچائے تھی ہوا تو جا کر یہاں پہ عورتوں کو رائٹس بلیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا پاکستان تو بہت ہی چھے ہے مگر انڈیا بھی ابھی یہاں سے بہت پیچھے they also need to grow a lot مالی 1920 میں US میں سب سے پہلے ان کو ملا تھا وہ رائٹس بوٹ 1920 میں اچھا نہیں اس میں پہل کی کوئی بات کر رہا تھا I think it was like 1960s جب پہلے سو بات ہے اس میں 19th amendment ایتی US constitution کی جس میں عورتوں نے وہ سب سے پہلے رائٹس بوٹ ملا تھا یہ فیسٹ ویسٹی فیمیلزم کی مالی چیز مالی چیز start ایک سیکنگ میں کمپلیٹ کر لوں نفیاد بولیگا تو یہ چیز بہت عرصے سے چلتی آرہی ہے اب ہمارے معاشرہ جو ہے وہ very much male-dominated society وہاں پر ابھی تک یہ wave چل رہی ہے مگر کوئی جو male ego چل لو وہ اپنا نہیں اور عورتوں کو بھی عادت ہے ہماری ماں بھی بیٹھ کے یہ بچیوں کو بھوکیے نہیں مرد کہی سنو نہیں مرد اچھا ہے جسی کہتے ہیں بھاپا کٹنی چند عورتیں ہوتی ہوں بڑی بھاپا کٹنی ہوتی ہیں میں بار بار ہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بندے کو سکھاؤ اور کیسے ٹیٹ کرنے ہیں starts at home مگر اگر آپ کا گھر جو ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ بچہ بڑے ہو کیا کرے گا وہ وہی کرے گا جو باپ نہیں کرے so that's all میں نے پوری زندگی بچپن اپنا پورا حجر میں نے پیٹھتے وے دیکھتے تو میں نے پہ ایک دفع ہاتھ ہاتھ آیا تھا بندے میں اس کا خون نگال کیا کیونکہ مجھے کوئی ہاتھ لگا ہے میں میں بڑی ہوئی ہوں اور مجھے جو کہتے نا لوگ اس کے لئے بچپن میں کچھ ہوا ہوگا ہاں یہ ہوا ہے وہ ہوتا تھا کہ باپ آرہا ہے بھئی سوچ اور جلدی سے بڑھنے کسی نہیں کسی نہیں کچھ لگے تو یہ جو میسوجنیسٹک منٹالیٹی ہے اس کو ابھی ٹائم لگے گا پاکستان اور انڈیا میں سے نکلنے میں ایک دن کی جانے والی پروگرم نہیں ہے تب تک ہم عورتے سفر کرتی رہیں ریپ ہوتے رہیں گے آپ رولز بنا لاؤز بنا ایک تو انڈیا پاکستان میں کوئی رول اور لاؤ ہے ہی نہیں انڈیا میں چلو ہے کوئی سسٹم سہی کرو جو پولیٹکس کرپشن چو لے کے بیٹھے میں نا پولیٹکس چکر کھیل رہے گی لیفٹ آپ کا بیٹھے میں کھیل رہے ان کو سہی کرنے کی ضرورت ہے لاؤز اپنے سہی کرو جب ایک عورت کو مجھے بتا ہے مجھے یہاں پر کوئی ہاتھ لگایا گے میں پولیس تیشن پہ جا کے لکھا دوں گی مجھے پتھنا ہے مجھے کوئی آگ کچھ کچھ کرنا نہیں ہے مجھے وہاں پولیس والے نہیں کہیں اچھا تو تبھی کسے ہاتھ لگایا پیرے پر اپنا ہاتھ نہیں مارے گی پاکستان میں انڈیا وغیرہ میں عورتی جاتے بے کمپلین کرتے بے رکھتی ہیں پولیس ہی نا پہ ہاتھ مارے گی پورا سسٹم کوئی کسی اور کسی اور کولر کو لیتا ہوں لیکن کولر کو لینے سے پہلے ہمارے ہیومن بین گی نے شاید جانا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے فائنل ریمارکس جہاں وائٹ کرنا چاہ رہا ہوں پلیس سر جب مجھے آپ کی اس ٹوپک پر جو ہے وہ آپ کی کمنٹ چاہیے ہوں گے ہی من بینگ جی کے بات جی یہ اچھا کام کر رہے ہیں پلائیٹ کالز لیتے ہیں سپارٹکس لوگ انگیج ہوں گے آج میں نے کچھ کلوزنگ ریمارکس دینے ہیں مجھے پتا ہے یہ الزام آتا ہے کہ سپارٹکس کے چینل پہ ہندو بھائی بہت ہیں آج میں اس کا تھوڑا جواب دینا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی سی سوچ کے حساب سے یہ بھی الزام آتا ہے کہ ہم ہندو ایجنڈا کر رہے ہیں اور ہم ہندو کو اپنا دوست بنائے ہیں اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے پورا پاکستان ہے تو ہندو سے نفرت کرنے کے لیے تو بھائی دو چار لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں ان کو کرنے تو پیار پورا پاکستان تو ہندووں کو بنیاں بھی سمجھتا ہے بودھ پرس بھی سمجھتا ہے نفرت کرتا ہے تو آپ چار پانچ آوازیں تو ایچھے ہونی چاہیے جو ان سے پیار کی بات کرے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ جو اسلام ہے یہ میند ریزن ہے انڈیا اور پاکستان کے آخ پاس میں لوگوں کی نفرت اسلام جب ختم ہوگا آپ دیکھے گا یہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے سے شدید پیار کریں گے کیونکہ ان کی سیم ویلیوز ہیں ایک اور بات یہ ایک اور الزام آتا ہے کہ ہم نا ہندو کو خوش کرنے کے لیے ہم اسلام کے خلاف ہولتے ہیں اچھا جب دوسرے مذائب کے خلاف بات کی جاتی ہے تو کیا آپ مسلمان خوش نہیں ہوتے آپ دھول نہیں بجاتے جب قادرینوی خلاف بات ہوتی ہے یا شیعوں کے خلاف بات ہوتی ہے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں دوستو کہ اسلام تو خود دوسرے مذائب پہ خوش ہوتا جب مذاق ہوتا ہے تو آپ کو ہندووں سے شکریت کیوں نہیں چاہیے کر وہ ہستے ہیں بڑا سمپل ہے یہ ہوتا ہے given take اچھا لاس بات کہ آپ بولتے ہیں کہ بلیس می اچھا جو حضرت ابراہیم بتوں کو توڑتے ہیں جو آپ کی قرآن میں کتاب ہے میں بھی مسلمان تھا نا میں نے جب آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہو سکتا ہے کہ بتوں کو توڑنے کو بڑی بلاسمی کو وہ glorify کر رہا ہے تو آپ کا اسلام دوسرے مذائب کی عزت نہیں کرتا اگر آپ کا دوسرے مذائب آپ کی عزت نہیں کر رہے تو آپ شکایت مت یا کریں آخری جملہ جو ہمیں بچپن میں ایک منجن بیچا جاتا تھا کہ بھئی اللہ سے ڈر ہو جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا یہ غلط ہے میں کہتا ہوں جب آپ ویس میں آگے نا اگر آپ قانون سے ڈرتے ہو تو آپ کسی سے نہیں ڈرتے یہ مالیج گوہ ہیں سلطان گوہ ہیں کہ یہاں پولیس اتنی پاورپول ہے کہ آپ پھر ہی ہو کے چیتے ہو کیوں آپ قانون سے ڈرتے ہو تو کسی سے نہیں ڈرتے اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو نا تو سب سے دو نمبر انسان ہوں گے بہت بہت شکریہ دوستوں کا سپارٹرین جی مجھے بنانے کا اور عزت دینے کا بہت شکریہ مالیج سلطان سے بہت بہت شکریہ سلطان سلطان جی پلیس اس کے اوپر کچھ کمنٹ کیجئے اس کے بعد پھر میں کچھ دو چار چیزیں ہٹ کرنا چاہوں گا کیا کہوں میں یہ تو پیڈ ایکٹر ہے اس کو تو پیسے ملتے ہیں مجھے بھی بتا دوں مجھے بھی بتانا کیونکہ مزے کے مولیو کو بہت پیسے بھی ملتے ہوئے دیکھیں چندے بھی ملتے دیکھیں جو کھا جاتا ہے ڈکار مارے بغیر تو یہ تو کیا کہیں جو کہتا ہے ان کو کہنے تو just do what you're doing you're doing awesome job آپ سب بہت اچھا قدم کریں اس لئے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑیں اور رہ گی بات ان کی جو religious enlightenment ہے اس کے اوپر ایک جوگ یاد آگیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جاتا ہے کسی مولوی کے پاس کہ مولوی صاحب میری شادی جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تو وہ اور یہ سچا واقع ہے یہ گجرہ والا کا واقع ہے تو مولوی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک وظیفہ دے دیتا ہے تو وہ وظیفہ جو ہے وہ یاد کر لیتا ہے پڑھتا رہتا ہے کئی سال جو ہے وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو وظیفہ پڑھ رہا تھا وہ سعودی ارے بھی ایک کا تو اس میں وہ پنجابی کی ایک جگت بھی ہے کہ وہ پاکستانی جاتا ہے سعودی ریبیا تو وہاں پر جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے کسی دیوار پہ کہ یہاں پرشاب کرنا منا ہے تو وہ دیوار چمیا کرنا شروع کر دیتا ہے ان کی انلائٹنمنٹ تو اس لیول پر ہے لیکن آج آتے ہیں کہ ہم نے انڈیا بھی فتح کرنا ہے اور ہم نے دنیا پہ جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا بھی لہرانا ہے پر کیا کرے اب سعودی ریبیا پہ تو جو ہے وہ اللہ کا ذاب ویسے بھی آنے والا ہے کیونکہ وہ سورہ مائیدہ کی جو ہے وہ آیت نمبر ففٹی ون ہے کہ یہود و نسارہ کے دوست مات بنو کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے کوئی ان سے دوست ہی رکھے گا تو وہ بے شک ان میں سے ہی ہے اور اللہ کا قرآن نہیں دیتا تو آپ دیکھیں کہ سعودی عربی نے یہود سے بھی دوستی کر لی ہے اور نسارہ سے بھی دوستی کر لی ہے بلکہ نسارہ تو وہ ٹرم پہچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ سعودی عربی ہے بھائی شاہو مانچ so that we can protect them نسارہ نسارہ ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اور یہود سے انہوں نے دوستی کر لی ہوئی ہے تو سعودی عرب پہ تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے کیونکہ یا تو اللہ کا عذاب آئے گا یا پھر قرآن جھوٹا ہے دو باتوں میں سے ایک بات اچھا اگر ہمارے پاس ایک اور اچھا خمدین اگر آپ لوگ بور ہو رہی ہیں تو ہم اس ٹرم کو ابھی انٹ کر سکتے ہیں ورنہ میرے پاس مجھے جانا ہے کیونکہ زینیا کو لنچ ٹائم ہو گیا سکول میں نام نائیں لیا کرو مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے ہم آگلی کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنی لمبی باتیں کم کریں اور آپ لوگوں کو جاہاں کالز میں جلدی لائنہ شیور کریں نیکس ٹائم جب آپ لوگ آئیں گے تو میں یہ آئی ڈیز کبھی بھی نہیں بھولوں گا آپ لوگوں کو جاہاں سب سے پہلے لینے کی کوشش کریں گے سلطان سلاتین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی ایک آئی ڈی بدلنے اور یہ میں سٹریم انٹ کرنے لگا ہوں تو زرہ چاہت میں بیٹھ ہی گا دو منٹ کے لیے تاکہ میں کوئی دوسرا وی آؤٹ آپ سے ڈسکس کر سکھوں okay thank you so much very nice meeting you آپ کا نام تو چھو پتا نہیں سلطان it was very nice meeting you same man thank you so much it was amazing اور میں چاہوں کی ایک دکھا آپ کو میں اپنے پاس ڈی باپنی ڈی باپنی اسے روی گے اسے روی گا ہائے اسے روی گے okay take care everyone bye 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 ڈی باپنی ڈی باپنی ڈی باپنی